شروع اللہ کے نینان میں بابرکت ناموں کے ساتھ جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شہبی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے آج جو مہمان ہیں ہمارے بہت خاص ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں لیکن ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ سورہ رحمان سے علاج کرنے کی ہے جی میں بات کہہ رہا ہوں ڈاکٹر جاوید احمد صاحب کی صرف بہت شکریہ آپ کی تشریفہ امریکہ اللہ کا کرم اور فضل اور آپ لوگوں کی میرے بانی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بڑے مشکل سے پکڑے گئے ہیں پہلے تو آپ میں اخلاق مظروفیات بہت زیادہ ہیں آج کل اور وہ آپ کو ٹرپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے نہیں نہیں میں سورہ رحمان کے نام پر بڑا ازری ٹرپ ہو جاتا ہوں لیکن کچھ شیڈیول اس طرح کا چل رہا تھا ہمارے جنرل ویورز کے لیے آپ تو کہہ رہے ہیں لوگوں کو ٹرپ لیکن آپ کو ٹرپ لیکن آپ کو ٹرپ لیکن یہ تو لوگوں نے کلی بار کاری سکتے ہیں ایک ڈاکٹر ہونا ڈاکٹر کے ساتھ اس میں وہ تو حکیم کو نہیں مانتا وہ تو حمیپیتی کو نہیں مانتا اور وہ یہ دعا تو کروا لیتا ہے لیکن یہ والی سیچویشن اور سیریس نور یہ والی سیچویشن کہ آپ باقی سارے علاج چھوڑ دیں اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے سویر احمان اس طرح سے ایسے سننی ہے اور وہ بہت زیادہ نہیں ہے سیونٹین، ایٹین، ٹوینٹی منٹس میں بھی میکسیمم اور آپ نے ساتھ دن پر نی ہے یہ میں ایکسپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا پر محشلہ ہر بندہ سننی ہے سننی ہے آپ کے حوالے سے جو ہے وہ ہر کوئی ہے لیکن how did you be influenced by this so having all the degrees of actual professional doctor پھر میں وہی کہوں گا ڈیسٹنی کچھ چیزیں لیکن اللہ آپ سے دعا خود ہی کراتا ہے لہے کے آرہے ہوندہ ہے لیکن وہ خود ہی کرتا ہے بی بی مریم کی والدہ نے خود ہی مانگی تھی دعا تو پھر جب بیٹی پیدا ہوگی تو لگی چیخنے وہ میری دعا ایک ہوتی تھی جب میں ہاؤس آفیسر بنائی تھا کہ یا اللہ تُو نے ہر مرض کی شفاہ نازل کی ہے تو مجھے بتا دے میں مفتبانٹ ہوں گا اللہ ہو اور اس میں ڈیپ انسائیڈ ڈار یہ ہوتا تھا کہ میں کو بہت اچھا ڈاکٹر نہیں ہوں میرا علم ظاہری بات ہے میں اپنی ہیریسنز یا سیسل کو دیکھتا تھا بڑی جو جنہیں ہم بائبلز آف میڈیسن کہتے ہیں تو آبیسلی مجھے ساری میڈیسن تو نہیں آج بھی نہیں آتی میری خواہش یہ ہوتی تھی چونکہ میں خود ہاؤس پیٹل جانا پسند نہیں کرتا یا مجھے دوائیوں سے ٹیکوں سے ڈاکٹروں سے نہیں بچپن کی ایک نفرت سی ہوتی ہے یا بچے کو خوف بھی ہوتا ہے ہاؤس پیٹل سے اور میں نے والد کو بھی لوس کیا غلطی ہو گئی ڈاکٹر سے یا جو بھی ہوا مس ہینلنگ ہو گئی جو بھی ہو گیا کسی کی جان کے ساتھ مس ہینلنگ اتنا آسان بہرحال ہو گئی تو میں اس وقت سے ہی یہ تھا ویسے بھی ہوتا تھا کہ ہاؤس پیٹل یا ڈاکٹر کی کلینک والدین بھی لے گئے ہیں آپ کو یہاں چوٹے دن نکرے نیچے کروا کے وہ شیشے کی سرنجیں ہوتی تھی اور وہ جناب لگتی تھی ٹیک ہے اور ایک اس رنج ہوتی تھی تو بہرحال وہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے جلدی نکلے بلکل وہ سمیل بھی ہوتی تھی بلکل وہ سمیل ہی مجھے اور ہاؤسپیل کی سمیل جو تھا میں والدہ کے ساتھ رہتا تھا تو میں والدہ ہو گئی کہ میرا کھانا نہیں آنا وہ فراسٹ کے ڈبے آتے تھے وہ مجھے یادہ وہ لاتی تھی وہ کہتی یہ تو پیکٹ ہے تو میں اس میں سٹرار ڈال میں نہیں میں گھر جا کے پیوں ٹیک ہے اور پھر میں اس کو باہر سے دھو دو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جس طرح میں جلدی ٹھیک ہوتا ہوں جلدی ہونا چاہتا ہوں فوری ٹھیک ہونا چاہتا ہوں تو جو بھی پیشنٹ آئے وہ جلدہ جل ٹھیک ہو یا چلا جائے جلدی ٹھیک ہو جائے اس کو خام خانہ رہنا پڑے دوسرا میری لیک اف نولیج کی وجہ سے یا لیک اف سکیل کی وجہ سے اس کی میں مرض بڑھا نہ دوں اس میں بزور کمیرے اس میں یہ اللہ سے یہ دعا تھی کہ شفاہ تو آپ نے دینی ہے یہ پڑا ہوا تھا کہ شفاہ وہی دیتا ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیں میں بانٹوں گا سات آٹھ سال ہو گئے یہ دعا کرتے ہوئے والدہ حج کرنے گئی بلکہ انہیں بھی کہا کہ آپ زمزم خود بھر کے لائیے گا اس میں شفاہ ہوتی ہے اور آئی سی او میرا پیشن تھا میں کرتا ہی اب تو میں پڑھاتا ہوں اور اب میڈیکل وارڈ میں نہیں انٹینسیویسٹ ایک ایٹیچوڈ ہے وہ آپ سڑک پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹریفک میں بھی دوسروں کا خیال کر سکتے ہیں تو ایکسرا کے رہے ہیں اس نوٹ جس اندہ ہوسپیٹل اس نوٹ نیم آف پرٹیکلر مشین جہاں پہ بھی آپ جس پی ادارے میں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ای نو ہاؤس آفیسر ایک گوڈ ہاؤس آفیسر ایک گوڈ ہاؤس آفیسر ایک گوڈ انٹینسیویسٹ ایک گوڈ ڈاکٹر اصل چیز گوڈ ڈاکٹر کی ڈیفنیشن ہی کچھ اور ہے اس میں ایمپیتھی اور سارا کچھ بہت کچھ آئے گا اینیویس وہ دعا کرتے کرتے آخر کار پھر اللہ تعالیٰ جب میں نے اللہ کو تانے دینے شروع کر دیئے میرے اور اللہ ہر بندے کی اپنی اپنی علاقے ساتھ ہوتی ہے جو بھی نماز دعا تھی میں اس وقت اتفاق آسپیٹل لاہور میں ہی کام کر رہا تھا پاوس گریشن کی ٹریننگ کر رہا تھا ان دنوں میں آئی سیوز میں پیشنٹ کو وہ زمزم بھی پلاتا تھا تو ان کے انجیز میں تو مجھے وہ ڈرمیٹک ریزلٹس کوئی نظر اس طرح نہیں آتے تھے تو میں نے کہنا یار یہ پھر باتیں بنی ہوئی ہیں یا اپنے اپنے سوچنا دعائیں مانگ مانگ کے بھی تھک رہے تھے تو تب وہ ایکسیڈنٹلی ایک پرک ہو گیا تھا مجھے وہ پیشنٹ جو تھی وہ پیشنٹ جو تھی اس کے بعد آپ کو ایسا پکا ہوا یقین کے وہ پرک ہوا وہ بی بی کو ایچ ای وی بھی تھا بی وائرس بھی تھا سی وائرس بھی تھا وہ تین ڈیڈلی وائرسز جو تھے اس کے بلڈ میں تھے اور میرے خون وہ انجیکٹ ہو گیا اور سکس منس کے اندر اندر ٹیسٹ بھی پوسٹیو ہو گئے اگلے دو سال میں ایک تو میں نے یہ سیکھا اور کتنا کیا پتا ہے ٹو تھا سنٹ نائنٹی 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 ٹو میں میں نے اوزجاب شروع کی نائنٹی نائن سات سال ہو گئے تھے وہ دعائیں مانگتے ہوئے سو نائنٹی نائن کے تقریبہ اند کی بات ہے اور پھر اگلے دو سال میں نے دوڑیں دی ڈاکٹری کے بعد ہومیوپیتھی حکیم آپ کہتے ہیں نا ڈاکٹرز نہیں مانتے ہیں نہیں وہ عالم ہی نہیں ہوتا جو دوسرے کے علم کو خام خانلیفائے کر دے دنیا میں ہزارہ علم ہے میں نے یہ سکھا عالم بلکہ ہے ہی وہ جسے اپنی کم علمی کا پتہ ہو اپنی لیمٹیشنز کا پتہ ہو تو عالم تو بنے گئی وہاں سے وہ جتنا بھی اس کا علم ہے اپنی اوقات کا پتہ ہو سوزوکی جو ہے نا وہ جہاز بننے کی کوشش کرے گی وہ سوزوکی والا کام بھی نہیں کرے گی وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی جب تک ایکسپٹنس نہیں ہے آپ کو اپنی بھی لیمٹیشن پتہ ہو اور اس وقت تو اللہ نے دکھا دینا لیمٹیشن اب ایلو پیتھی میں تو مجھے پتہ تھا کہ there is no cure اور پسا دیا اور میرا اپنا علم میرے لیے کرس تھا مجھے نہ پتہ ہو تو شاید میں کام ڈرتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے سب knowing everything میں cd4 cd8 کاؤنٹس کے بارے میں دونتا رہتا تھا پتہ نہیں میری کہاں چلے گی ہیں پتہ نہیں کہاں ہے کہاں سے کرواؤں لیکن مسلسل وہ چیز ہانٹ کر رہی ہے شادی کو چار سال تین سال ہوئے تھے دو ایک بیٹا بیٹی تھے اور ایک بیگم پھر پرگننٹ تھی میں نے گھرانے ہی چھوڑ دیا تیسرا آسپریل جوائن کر لیا اور پروز گریشن کی ٹریننگ کا گھر بھانا لگا دیا مہا جی سے کہ امیر جی وہ بہت زیادہ سخت ٹریننگ ہے تو میں پھر گھر چار راتیں صرف آتا تھا میں اتنا تھکا ہوتا تھا کہ تم اپنا مو ادھر کر لو ہم اپنا مو ادھر کر لیں آج کی رات یوں ہی بسر کر لیں بیگم صاحبہ کہتی میں سمجھ دی تھی کہ واقعی ایک تو ٹائرڈ ہے واقعی پھر کوئی اور ہو نہیں ہے لیکن کہا کچھ نہیں ہوئی وہ بھی میرے خیلے اللہ نے دل میں ڈالا ہوگا دل میں ڈالا ہوگا وہ ٹریننگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رگڑا لگ رہا تھا وہ جو اللہ کو تانے دیتا تھا تو اللہ آپ کو بتا ہے پھر کچھ بھی باقی ایریاز بھی ہوں بلوک بھی کر دیئے ہر طرف سے حالانکہ والدہ بھی کافی رزسٹ کر سکتی تھی کہ یاری کیا ہو رہا ہے اس میں فیملی بچے وہ سب یہی تھا کہ یہ کام کر رہا ہے بہت زیادہ اور دو سال گزر گئے تھے دو سال اس پرسٹریز کو گزر گئے تھے میں تو ہزار ہار ناموں سے ٹیسٹ کراتا تھا کبھی اشرف کبھی اکمل کبھی کسی لیب سے کبھی آہ خان کبھی شوکت خانم تین مہینے کھائیں اب آپ نے ٹیسٹ کرانے تو ٹیسٹ تو کچھ نہیں ہوتا تھا پھر وہ حکیم سے بھی کھالی کچھ نہیں ہوا پھر پیر سہبان آگئے آخری تعویز میں نے بہت بڑی جامعہ سے لیا تھا جو پہلا لیا تو انہوں نے دیا انہوں نے کہا بس آپ آج سے ٹھیک ہیں یہ تین مہینے آپ پانی میں ڈال کے پینے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا بڑا مشکل میں نے وہ پانی پیا اور سارا کچھ کیونکہ وہ سارے ذرے نظر آ رہے ہیں میں ہزارا تھوڑی ایسٹیٹک سے میری اور سارا کی ہے اور ڈاکٹر ہوتے ہوئے زیادہ اور مشکل تھا لیکن اس وقت تھا اللہ کا کلام ہو رہی ہے لیکن جب میں وہ ٹیسٹ پھر نیگٹیو نہیں ہوئے اور میں ان کے پاس گیا تو میں نے تھوڑا سا گلے سے کہا میں کہا جی آپ نے تو کہا تھا اور یہ اور نے کہا بید انہیں کونسا تعویز دیا پچاس روپے والا دیا آپ بھی تو پچاس روپے والا تعویز لیتے ہیں پانچسو والا لے کے جائے وہ مجھے بڑی چیز جسے پرنچ کر گئی میں نے کہا یار میں نے تو نہیں کہا تھا پچاس والا یا پانچسو والا مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں تو پسا وہ اتنے بری سیچویشن میں تو اب یہاں پر بھی یہ ریٹ تو آپ نے لگایا ہے جو ہے اگر پانچسو والا اس دن لے لیتے ہیں اس دن دے لیتے ہیں پر کیوں وہ پانچسو والا مجھے دے دیا مجھے یاد ہے میں نے اچھرے کی نیر پر کھڑے ہو کے اندر پھینکا تھا وہ پانچسو والا لے لیا لے لیا لیا میں نے کچھ نہیں کہا میں نے لیا نیر پر رکا پھینکا میں کہا مچھلیاں انہوں نے فاکہ ہو جائے اور میں گھر چلا گیا گالیاں دیتے ہیں میں نے آپ کو بائی کک ماری چلا گیا کہ یار تو بی پاگل ہے کڑے چکر چپے گیا تب وہ صدی اللہ ہی نے سٹاپ ہی نے فائدہ کوئی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے گھومی پہتھی حکمت شفاہ سارا کچھ اس میں اب آپ میں آپ کو ہوپلیس اور اپنی دعا جو تھی وہ ابھی بھی کرتا تھا پیشنٹس کے لئے وہ ایک روٹین بن کری وہ جا رہے تھے ہمارے کئی لسٹیں وہ نماز جو کبھی پڑھنی تو وہ بس یہی کر میں اور ریگلل پریکٹس چل رہے تھا وہ چل رہے تھا وہ ہسپٹلز میں وہ مجھے یاد ہے کہ آئی سی او میں ایک پیشنٹ کو ہم کنونس کر رہے تھے اس کے باپ کو کہ آپ اس کے لئے بلڈ رینج کریں ینگ مین تھا آپ کی طرف کالے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے سلیم نام تھا اس کا 35-40 اسے کالائی ارکان ہی تھا بلڈ وومیٹ سوری تو اس کے والد کہ نہیں میں ریلوے سے ریٹائیڈ ایک گارڈ ہوں اور یہ ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے بچے میں پال رہا ہوں یہ پانچ سال میں اس کی بیماری میں میں سب لگا چکا ہوں میری پینشن ہے I have nothing ہم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان مشرف بے اسلام ہو چکا ہے اور مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے اتفاق ہسپٹل کو کوئی بیس سال بجلی کے بیلڈ ڈال دیئے تھے یہ پتنہ سال کے ہمیں یہی بتایا گیا تھا تو ہماری سیلریز بڑی مشکل مل رہی تھی باقی جو اتفاق ہسپٹل کے مالکان تھے وہ جدہ عمرہ کرنے سے لے گئے تھے مشرف صاحب کے عشیر بات سے ہمیں پتا پتا کوش نہیں تھا تو پیشنٹس بھی اسی طرح آ جاتے تھے کہ وہاں سے وہ فری علاج شاید ہو جائے گا میا شریف صاحب کچھ لوگا کرتے تھے اب وہ بات نہیں تھی میں وہ سمجھانے اسے کھڑا تھا کہ یار یہ بلڈ تو پھر بھی تمہیں نے لانا نا بلڈ نہیں کسی نے دینا بہلال اس کو نہیں مانا تو میں نے کہہ دی یار اس طرح تو یہ مر جائے گا بلڈ کے بغیر تو بلڈ تو لانا اس نے کہا مرتا تو مر جائے باپ جس طرح اس نے کہا تھا مجھے آج تک یاد ہے میرے بھی رونگ ٹیک کھڑے ہو گئے جونئر لیڈی روکس آبا کھڑی تھی جو نہیں آئی تھی اور میں انہیں جل تھی فارغ کرنے والا تھا کیونکہ میں ان کے کام سے کچھ سیٹسفائیڈ نہیں تھا وہ بس چھوڑ بڑی جلدی سہی ڈال دیتی تھی کہ this patient is serious جو ان کے فلور پہ ہوتا تھا اس کو آئی سیو میں لے لیں لیکن باقی اگر ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ نے نوٹس ادھر ڈالنے ہیں ادھر میڈیسنز لکھنی ہیں وہ ادھر ہی نوٹس ڈالتی تھی ادھر ہی میڈیسنز وہ اپنی جگہ پہ اپنی ایک ٹنکی میں اب سمجھتا ہوں ایک اس میں ہوتی تھی سمجھنے ہی ہمیں ٹرانس تھا تھا ان کا پتہ نہیں کیا تھا انہوں نے ایک دم آگے بھڑھ کے اور وہ اس بندے کا پانی اٹھا کے نیسلے کا پانی بڑھا تھا اس کو پکڑا اسے کہا آپ آنکھیں بند کریں پیار ستین بھاراللہ کہہ کے پانی بھی لیں بھاراللہ جو آپ یہ کہہ رہی تھی دعا کرائی ہوئی ہے میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے فالسوپ دے رہی ہے اس کو اور اوپر سے میرے موجودگی میں میرے جیسے سینئر یہ کیوں انٹرفیر کر رہی ہے بچی بیچ میں اور نہیں میں اسے غصے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ دل دیکھے تو میں اسے اشارہ کروں وہ بندے نے اسے کہا باجی مجھ تو خون کی الٹی آرہی ہے میں ڈاٹس آنے کھانے پینے سے منع کیا میں بھی ڈاکٹر ہوں میں نے آپ سے کہنا ہے کہ اتنے سے پانی سے کچھ نہیں ہوتا لیں اور اس نے بائی فورس اس کو ایک قسم کا جیسے ہوتا ہے کہ کریں خیر اس نے کیا دعا پلائی جاتی ہے دعا پلائی اس نے تو پتہ نہیں اسے دوائی کے بجائے دعا پلائی انہیں کہا کہ آنکھیں بند کریں اور زور وہ دوبارہ جب کہے نا مارڈن سی خاتون تھی میں کہ لمبے سے بال کھولے کہ پیار سے تین بار اللہ کہیں دل میں زبان نہیں ہلانی میں بھی بالکل مجھے وہ بھی میرے نزدیک اسلام کے لیے بھی اس کو ابایا پہننا چاہیے خیر وہ بندہ پانی اس طرح گلاس کو دیکھی جائے بات میں بات جی یہ زمزم ہو گیا تو میں ایسی اس نے لفظ بولے میں کہ یار یہ لیور کا پیشنٹ ہوتا ہے اب یہ اس کو انکیفلوپیتی شروع ہو گئی ہے الوسینیشنز شروع ہو گئی ہے یہ کام سٹارٹ ہے میں کہا دارس صاحب صاحب ذرا میرے آفیس میں آفیس میں بلاا کے لیٹرال کر دی خوبد ہوئے کہ یہ آپ کیا کر رہی تھی اور یہ کیا ہے یہ فالس ہوپ ہے ابھی یہ مر جائے گا تو یہ جلوس باہر نکال لیں گے کہ یہ تو یہاں پہ پھوکا پھاکی کر رہے تھے انہوں نے علاج ہی نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کیا اب دیکھ رہے اس کا باپ تو کوپریٹ ہی نہیں کر رہا ہمارے ساتھ اور آپ بلٹا اس کو یہ لگی نہیں ہے اور یہ بعد میں ہمارے خلاف جائے گی وہ کہنے یہ تو ایسے تو کیس بن جائے گا پورا وہ آگے سے کہی جائیں کہ نہیں سر آپ اسے سورہ رحمان سنائیں کاری باسد مصری کی آواز میں یہاں سر کوئی واک مین کوئی ہے ڈیک ایسے وہ آپ کا آپ کا لیکچر نہیں سنو میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے بندے کو وہ سنے وہ چکنے گھڑے کی طرح وہ اپنی اسی میں وہ آپ اس پہ وہ ایک وہ آپ اس کو سنوائیں میں کہ بھٹا وہ سورہ یاسین سناتے ہیں جو جان لے کر رہی ہو میں کہ پتہ نہیں کہڑا مارڈرن اسلام آگیا نہیں اس کو سورہ رحمان سنے یہ ٹھیک ہو جائے گا میں کہ آپ کو پتہ اس کو ویرسز ہیں یہ ٹرمیل سٹیج ہے چائیڈ کلاس ہی ہے نہیں نہیں سر آپ نہ اگر کسی طرح سورہ رحمان مجھے اتنا اس نے کہا کہ مجھے غصہ چڑھ گیا میں جونئر ڈاکٹرز کو ٹرین کرتا تھا میں کہ اس کی ایسی دیں میرا ساتھ ہی گھر تھا بھائی کو میں فون کیا میں کہا یار میرا واکمین دے جا اور سورہ رحمان کی کہیں سے لے کاری باسد کی آواز میں ان ٹرانسلیٹڈ ٹرانسلیشن مالی وہ بھی آگے سے ہس کے مجھے کہتا ہے خیر ہے کوئی ملاد کران لگی میں کہا یار تو مجھے دے وہ دے گیا میں نے دے دی اگلے دن آیا تو پتہ چلا وہ تو چلے گئے ہیں تو میں نے کہا جی واکمین دے گئے میں نے کہا جی واکمین تو ادھر کوئی نہیں ہے میں نے پھر اپنے دل میں اپنے گلیاں شلیاں دی کہ تو پاگل ہے اس وقت غصے میں محوالی ہے نیا واکمین تھا اس وقت سونی کا بھائی لائیا تھا سویڈلینٹ سے خیر وہ آٹھ دس دن بعد دونوں باپ بیٹا جس طرح آئے اور انہوں نے بتایا کہ جس کو بھوگ لگ رہی ہے اس کے پخانے کا کلر یلو ہے اس کو بلڈ نہیں آرہا میری ماننے میں نہیں آرہا میں نے اس کا نمبر لیا پھر اس نے واکمین میرا واپس کیا اچھا واپس لے گیا ہوا تھا اور اس نے بلکہ اس نے کہا کہ مجھے پانچ سال میں کبھی بھوک نہیں لگی مجھے بھوک لگ رہی دور سا مجھے پتہ میں ٹھیک ہوں اچھا خیر اچھا آپ کی جو بیماری تھی وہ ویسے ہی چل رہی ہے وہ ویسے ہی چل رہی ہے میری بدبختی یہ کہ میں نے اس وقت بھی نہیں سوچا کہ میں اسے خود کروں اب میں کیا کیسے سائنس کا جو مائنڈ ڈاکٹری کا جو ہمارے سوچ ہوتا ہے میں نے کیا میں نے آئی سیو میں پیشنٹس کو بتانا شروع کر دیا کہ اچھا بلہ اور کسی کو ہوتا فرق پڑتا ہے اچھا آپ نے اس کو لٹمس ٹیس پہ لگا دیا لٹمس ٹیس پہ لگا دیا ٹھیک ہے واک مین میں نے مجھے عادتا چھے سو روپے کا واک مین ملتا تھا چائنہ کا حال روڈ سے تو میں نے پندرہ بیٹس پہ وہ واک مین رکھوا ہے ٹھیک ہے اور نیچے اتفاق میں ڈیسنٹ میڈیکل سٹور والوں کی اندر شاپ ہوتی تھی اس میں کیسٹس رکھوائیں ٹی ڈی کے کی اب وہ پیشنٹ جو نیا آتا تھا سسٹر انہیں لکھے دے تھی وہ واپس آکے کئی بار پریشان ہوگی ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا تھا یہ دھوائیاں تو دیئے ہیں انہیں کیسٹ دیئے ٹھیک ہے انہیں کہیں یہ کیسٹ یہ واک مین بڑا ہے آپ انہیں سورہ ایمان سنوے کسی نے سنوانی کچھ لوگ ہیں نہ سنوانی کچھ نے کہا ہم تو خود یہ تو پیر صاحب ہیں یہ تو حافظ صاحب ہیں یہ تو یہ ہیں ہم فورس کسی کو نہیں کرتے تھے یا یہ نون مسلم ہے ٹھیک ہے نہ سنے کچھ نون مسلم سننے پہ تیار ہو گئے تو انتظامیاں کچھ نہیں کہتے تھے نہیں انتظامیاں نے اس میں کوئی میں ویسے بھی وہاں ہے کوئی انتہائی پھننے کھا ڈاکٹر تھا بتمیز آدمی تھا میری ڈاکٹری کو لوگ پسند کرتے تھے میرے بارے میں کہا جاتا تھا اس وقت کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی میں ازرائیل نہیں آتا یہ میرے جونئی رملے لیکن ڈاکٹر صاحب کہا تھا میں کہ جس نائٹ پہ ڈاکٹر سوتا ہے آسپٹل میں تو سویپر بھی سو جاتا ہے سویپر بھی سو جاتا ہے نرسز بھی سو جاتا ہے سارے سو جاتا ہے تو آئی سیو میں آپ سو نہیں سکتے منٹ میڈلس انسٹیوشن چینج ہو رہی ہوتی ہے میرے سینئر ڈاکٹرز بھی پروفیسر موظم بیگ مرزا میرے ہیڈ تھے پروفیسر یونس شیخ اللہ جنر رسیب کرے وہ تھے یونس قیوم خان صاحب تھے تین سینئر نام تھے ان لوگوں نے مجھے ہنڈر پرسنٹ فری ہینڈ دیا ہوتا تھا میں ان کے پرائیویٹ پیشنٹس پہ ساری اپنی الٹی سی دی میڈیمنٹ کر رہا ہوتا تھا تو وہ ایک اللہ نے وہ وقت میرے پر لے آیا ہوا تھا کہ وہ اپنے نیر ان ڈیر ونز اپنے فادر یا کچھ وہ میرے کہتے تمہاری ڈیوٹی میں اگر ہے تو یا جاوید یہ دیکھو یہ ٹھیک ہے یہ میرے سینئیس کی میں ساتھ ٹھیک ہے یا یہ دیکھ لینا یہ ٹریٹمنٹ ڈال دو یہ میں کام اس وقت کر رہا تھا دماغی طور پر میں فرون تھا اچھا ان لوگوں کو بھی آپ کی اپنے مینٹل سٹیٹ کا نہیں پتا تھا کہ آپ کا جو آپ کس ٹراما سے گزر رہے ہیں میڈکلی صرف یونس شیخ کو پتا کہ یہ بریک ہو آیا ہے اور انہوں نے صرف فیک ہی گائیڈ لائن دی تھی کہ یہ کسی کو پتا نہ چلے یہ نہ ہو تمہارا پروفیشن ایفیکٹ ہو تمہیں جاب نہ ملے پورا کریر خراب ہو جائے گا تو اب تم پاکستان سے باہر نہ جانا ٹیسٹ ہوں گے تمہارے جاؤ گا تو میں اب بالکل چپ تھا ٹھیک ہے اور اب اپنی میں وہ ایک نم اینڈ ڈم سٹیٹ میں تھا میں نے اپنی لائف گزار رہا اور اب میں اپنی لائف گزار رہا اس لائف میں میں اتنا ہی انتھوزیاسٹ تھا اپنے کام میں ٹھیک ہے ڈیپ انسائیڈ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ دپریشن تھا کیا تھا مجھے نہیں پتا کہیں کوئی ٹوٹ پوٹ تھی میں نے بیس کے جی ویٹ لوس کیا تھا دو سال میں بیس کے جی ویٹ لوس کیا تھا مجھے ہلکا سا فیور شام کو رہنا شروع ہو گیا تھا لیکن میں کچھ نہ ٹیسٹ کرتا تھا نہ کچھ کرتا تھا ساہی ہوا ساہی پہلوکس لیکن میں رہا ہے ایسے اسے کہہ لیں یا مجبوری کا اللہ مالک اسے کارا اسے اپشنے نہیں ساری اپشن سے آس اسے اپشنے لگا تھا ہیں وہ ایتھس بھی لگا تھا ھوہے گاڈ اسے کارا کو یاد آیا تھا ساری اپشنے جیتنی آپ کے پاس سویلیبل تھیں وہ آپ نے آس پالی اور میرا علم مجھے کہا رہا تھا کہ آپ نے یا تو ڈائے ٹھیک ہے نا تو اب یہ میں نے بتانا شروع کر دیا کچھ پیشنٹس پر ہجی وہ غریب ریزارٹس آئے خود نہیں کیا ٹھیک ہے وہ ایک دن وہ ڈاکٹ صاحبہ بڑی پریشان آئی آت میں کچھ سرنجیز بلڈ پکڑا ہوا روتی ہوئی کہ وہ بابا جی بیمار ہے میں کہ آپ کے بابا بیمار ہے بابا تو فوت ہوگئے تو ان کے مجھے پتا تھا کہ یہ اس کے والد نہیں ہے کہ نہیں میرے بابا جی وہ سورہ ایمان کا بتاتی ہے تو میں کہوں نے سورہ ایمان سنائے وہ بیمار ہے تو ان کو بھی سنائے جا کے ہیں اور تھوڑی سی من کی کلاس لی کہ یہ بابا شعبہ خوش نہیں ہوتا سخت قسم کا میں اینٹی بابا تھا وصل مسئلہ میرا یہ تھا کہ یار منو بابا منو میں نہیں کا بابا ہر بندے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ میں تو خود ہی رہوں کہ انہی مجھے مانتے ہیں میں نہیں کسی کو مانتا ہوں تو اصل چکر تو یہ ہے شیطان والا کہ میں نہیں کسی کو مانتا خاص طور پر جب آپ کسی کو دعائی دے رہے ہیں اس کو شفا مل رہی ہو تو آپ کو تو ویسے ہی آپ کے ٹیچر کہہ رہے ہوں کہ تم میرے پیشن کو دیکھو اور عملہ کہتا ہو گئی اسرائیل نہیں آتا تو میں نے کہا نا میں خود ایک فراؤن تھا اپنی ذات میں لیکن مشبور تھا اندر سے ٹوٹ پوٹ ہوئی وہ اصل میں میرا اللہ مجھے سیلف پریکٹیکل سے گزار رہا تھا اس وقت نہیں سمجھتی تو بابا جی سے اس نے میری بات بھی اکرا دی مجھے تو لگا کچھ بندہ یاد نیند میں ہے شدید یا نشے میں ہے وجیب سی آواز تھی بھاری سی انہوں نے آس کے کہا بیٹا یہ ازرائیل ہے میں کہا یہ ازرائیل ہے میری پیوٹی جانتا ہے تو یہ بڑا ڈڈی ہے یہ میرے سرنجے سے خون لگی مجھے کچھ نہیں مجھے کیفیت ہے کیا ہوتی ہے بیٹا بابا آپ تو سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمیں تو وہ نہ آپ یہ ٹیسٹ دی دو در پھینک کسی کو سب نارمل ہے خیر میں نے بچی کے ساتھ ہی جا کے لیب میں دے دی ہے میں نے لکھوایا فادر آف ڈاکٹر جاوید میرے فادر نہیں تھے مجھے فری تھا میں نے کہا چلو یار بزرگ آمنی ہے وہ ریپورٹس نہیں نارمل تھی ان کی میں نے وہ ڈاٹ ساہب کو حصلہ دی میں نے کہا ریپورٹس ہوں نارمل ہیں اور آپ اپنے بابا جی کو سورا رحمان کیوں نہیں سنایا وہ ہسی جائیں آگے سے بابا جی کو تول用 چسی نہیں ہے لیکن وہ دو چار دن کے بعد پیچھے پڑھ گئے کے بابا جی کہتی ہے میں نے ان سے ملنا مجھے انٹریسٹ ہی نہیں ہے میں پس ٹائم نہیں ہیں تیہن ہسپٹرا میں جاتا تھا خیر وہ دوسری دن کہتی ہے کہ جی وہ بابا جی کہہ رہے تھےanha میں نےینے ملنا ہے تو وہ کہتے وہ میں آجا ہوں میں کہا یار کیوں آجا ہے ادھر میں پتہ نہیں کس قسم در بابا ہے کیا ہے کوئی کوئی سیچویشن کریٹ ہو جائے آپ کو ہے کوئی سیچویشن کریٹ ہو جائے میں کام کر رہا ہوں آئیسی ہوئے میں میں ملکاتے کرتا پھر ہو تیسے دنوں سے میں فون پکڑا دیا کہ یہ بابا جی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آجا ہوں آپ آرے گا بندہ پیچھے پڑ گیا فون پر ہیلو کہا وہ بیٹا بابا آپ آتے ہیں کہ میں آجا ہوں میں میں نے ملنا تھا مجھے بڑا شوق ہے آپ سے میں یہ کیا بات ہے شوق ہے اب پتہ نہیں کیا تھا میرا میرا ایک دم ذہن میں آیا ماں نے کچھ ایسا کی ٹریننگ کی ہوئی تھی باپ نے کی تھے ہمارے گھر میں بڑا اور چھوٹے کا باہت زیادہ ہے ہمارا بڑا کزن بھی بڑا کزن ہے چاہے وہ بڑا ہے آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے آیا چچا یہ کمبائن فیملی سسٹم ایک پرانا ہمارا تھا رہے ہم اکٹھے نہیں لیکن وہ تھا تو یہ بڑے تھے یہ جو بڑا ہے اس کے اترام بڑا ہے وہ بڑا ہے وہ بڑا ہے میں کہا جی نہیں آپ نے کیوں آنا ہے میں آج ہوں گا اب میرے فوراں ذہن میں آیا کہ آج نائٹ میری فری ہے تو کہتے ہیں پھر کب آئیں گے میں کہا جی میں آٹھ پیچے یہاں سے فارغ ہوں گا تو کہاں آنا ہے جی بھٹی آنا ہے میں کہا جی اچھا اب انہوں نے کچھ ڈریس سمجھایا میں نے لکھ لیا اور کہتے ہیں آپ قریب آ کے فون کیجے گا تو میں بتا دوں بھائی کو لیا ساتھ فون کیا اس کو اس نے کہا میں آ جاتا ہوں کہاں جانا ہے میں نے اسے کچھ ڈیٹیل بتائی فون رکھے وہ ڈاک ساہب سے میں نے کہا کہ کیوں میرے پیچھے پاڑ گئے ہیں وہ جیس پہ کہتے ہیں سر وہ اصل میں نانگے فقیر ہے میں کہا ہے اور مسئلہ یہ کیا ہے اب میرا کون سیپٹ یہ تھا کہ ننگا بڑا بیٹھا ہوگا میں کہا بیٹا آپ کی بچی کڑا ننگا فقیر کہتے ہیں وہ ہیڑا مڈی میں ہوتا ہے میں تو بالکل پتہ پانی ہوگا میں کہا نہیں میں نے نہیں وہاں جانا مطلب وہاں سے تو دن میں نہیں بندہ گزرتا تو راست کو زندگی میں مجھے یاد ہے ایک بار میں شادی پہ گیادا کہتے ہیں کہ انہوں بابا کہندے ہیں میں نے کہا یار یہ کیا عجیب ڈراما ہے اور ہیرہ منڈی جانا ہے اب وہ ہسی جا رہی ہیں نہیں سر وہ بابا جی ہیں بڑے گندے ہیں میں کہا گندہ بھی یہ دا بابا ہے تو پیار بھی اسے کہتی ہے پھر یہ اس طرح آپ وہ فراڈی ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑھ گئے ہیں میری سمجھ میں یہ گروہ نہیں آیا مریدیوں نے فراڈیا بھی کہی جا رہے ہیں اندہ بھی کہی جا رہے ہیں بلکہ مجھے عجیب سے مجھے عجیب ہی اس کا پیار تھا میں نے کہا یار یہ کیا ہے اسپینیشن تھی وہ آپ کو اور ڈرائی جا رہے ہیں میرا انٹرسٹ ہی نہیں کریا بھائی کو میں نے بتایا کہ اس طرح سورا رحمان کا بتاتے ہیں یہ ایک ڈاٹس اہب ہے چھوٹی زمینے سے فون پہ بات وہاں جانا ہے وہ پیچھے پڑھے میں ملنا ہے وہ نے کہا جی میں گاڑی لے کے آجوں یہ سب سے چھوٹا بھائی تھا یہ دونوں ٹوئنز ہیں پانچ بھائی ہیں بہرحال ہم بھائی گئے راستے میں اس کو میں تھوڑی باتیں بتاتا رہا وہ چھپ کر سنتا رہا بھولا نہیں بینکر ہے اور بہت کم بولتا ہے جب ہم وہ بھائی گریب پہنچے مجھے کہتا ہم نے فون کریں پوچھیں آگے کدر آنا ہے خیر وہ بسم اللہ سٹریٹ تھی وکٹوریا گرز آئی سکول کے ساتھ پائیاں بڑا مدان وہاں جانا تھا میں نے دل میں شکر کیا کہ یہ ایرہ مرڈی تو نہیں ہے وہاں آگے ہے پتہ نہیں کیا چکر ہے خیر انہوں نے اس کو سمجھایا بھائی کو ہم چل پڑے جب وہاں پہنچے بھائی لکھا وہاں بخاری آوست میں بیل دین لے بھائی کہتا ہے ایک منٹ وہاں عمران نے کہا تھا چھوٹا بھائی دوسرا عمران ہے عمران لیکن آتے نہیں ہیں اجازت کے بغیر نہ اٹھیں میں عرفان صاحب انتہائی غصہ میں آگیا اجازت کے بغیر نہ اٹھیں اجازت کے بغیر نہ اٹھیں کی ہوگی رہا میرے نا اور میں کہا بیٹا تم لوگوں کو یہ پڑھایا میں نے تمہیں امکام جاب نہیں ہو سکتا کہ بینکر لگ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کس نے بتایا جی اتھنی آنا ہے اپنی مرضی نہ آنا ہے جہانا نہیں ہے پوچھے بغیر نہیں اٹھنا میں کہا میری بات سرو یہ عمران کو کس نے یہ فارمولے بتایا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں نے آپ سے بیعث نہیں کرتا جو اس نے کہا تھا میں نے پیغام دے اس نے کہا تھا وہ نا آپ کو نہیں پتا وہ جو ہم سکول سے لیٹ آتے ہوتے ہیں کالج سے بھی میں اس کے ساتھ ہوتا تھا اس کی کئی بار عجیب سی آلت ہوتی تو یہ کبھی واصف علی واصف کبھی یہ باب فیروز کے باب سوبے کے میانی سال پھراتا رہا تھا بس سے ادھر جاتا تھا وہاں جا کے یہ سو جاتا تھا اس کو بتا نہیں کیا رالیں چھوڑتا تھا پھر یہ اڑتا تھا کہتا ہے بس وہ ٹھیک ہے ہو گئی ملاقات چلو چلے میں کہا ہے تم نے ہمیں بتایا نہیں وہ ہمارے گھر میں ہم اسے سب سے نیک آدمی پانچ وقت کا نمازی جو مسجد میں جا کے فجر پڑتا ہے وہ بندہ ایک تھا ہمارے گھر میں یہ کونسی سائیڈ اس کی بتا رہی ہو ہمارے گھر میں کوئی بابا دربا یہ چیز ہی نہیں تھی وہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا میں نے بتا رہی ہے اس نے اچانک ہی مجھے کہا مجھے نہیں پڑا میں کہا اس سے تو میں گھر جا کے بات کروں گا ابھی مجھے یہ ہیڈل کرتا ہے جب میں کہوں گا اٹھو ٹھیک ہے تو اٹھنا ہے اور میں کہا دوسری بات یہ بیٹا میں پہلے دازدیاں دنوں مینوں کوئی گال نا ٹھیک لگی میں اٹھ پڑا میں اسی میں کرتا ہوتا میں کہا اچھا اسلام علیکم تو یہ فارمولے شرمولے تو بھی اپنے کو اچھا ایک وہ خاتون جو ڈاکٹر نے انہوں نے آپ کو ایک عجیب کیا یہ ایک کچھ اور گھر والے نہیں گھر والے پکے نہیں اس نے میسیج دیا تو بہرحال اس بیک گراؤنڈ سے میں انٹر ہوا تھا اب ان کے کمرے میں انٹر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ساتھ کا پاگل ڈاکٹر آیا مجھے غصہ چڑ گیا مطلب مجھے اچھا نہیں لگا یہ کیا طریق ہے کسی کو گریٹ کرنے دو تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک عورت مر تھے وہ کوئی اپنا کیس لے کر آئے ہوئے تھے جو میں بعد میں سوچتا رہا بڑا رہا تھا کہ انہوں نے خود ہی فکس کیے ہوئے تھے مجھے امپریس کر دے تو بہرحال میں نے کئی بار نیٹ پہ سنائی بھی آپ کا سارا ٹائم اس میں چلا جائے گا نہیں وہ لیکن اتنے بزے سے انہوں نے بٹھایا پیار سے وہ بندہ اپنا اسے ہارٹ کی سیجری ڈاکٹرز نے کہی تھی وہ کہا رہا تھا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے اور اتنی تکلیف تھی وہ بار بار زبان کے نیچے گولیاں رکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا میں خود ہارٹ سجری دس سال کی تھی میں کہا اللہ کا پتھا اس نیدر ہی مات جانا ہے یہ کدھر آگیا ہے یہ جائے اور اپریٹ کرائے تو انہوں نے اچانک کہا چلو دعا کرتے اب وہ دعا کے آتی آنکھیں بند کریں خود کو اللہ کے روبرو پیش کریں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ حاضر ناظر ہے ہم غافل ہیں تو آپ اپنا دھیان اس کی طرف کریں میں نے بھی آنکھیں بند کی ہیں اندر گئیں اللہ کی طرف دوبنے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا تو کہتے ہیں کعبے نہیں کعبے والے میں نے سوچا چلو کعبے کا تصبر کرتے ہیں کعبے نہیں کعبے والے کے آگے پیش ہو خیر وہ اتنے میں انہوں نے کہا اللہ 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 تین بار انہوں نے کہا میں نے بھی دل میں کہہ لیا آنکھیں کھول دیں آنکھیں کھول دیں اب وہ بندہ بھی کہاں پی جائے وہ عورت بھی روئی جائے ایک اور بندہ تھا وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنس ہوئی دیں میں نے دیکھا تو میرا بھائی صاحب ٹھیک ٹھاک رو رہے اس کی بھی دونوں کوئی فرق نہیں پیار نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا کہتے ہیں ہاں بیکا کا بابا آپ کو کیا ہوا بھائی میرا کہتے ہیں جی ایک کرنٹ سا جسم میں سے دوڑا ہے آپ نے اللہ کا روشنی تھی آنکھوں کے سامنے میں خانہ کعبہ تھا اور بابا جی وہاں خانہ کعبہ میرے گرد گھوم رہا میں پاکل کا میں کوئے وہ روئی جا رہا وہ مجھے نہیں لفٹ کر آ رہا میں کیا اس کو کیا نظر آ گیا خانہ کعبہ ادھر سے وہ عورت بھی کہتی ہے خانہ کعبہ تھا میں وہاں زمزم پی رہی تھی وہ ہارٹ والے کہتے ہیں تیرہ کیا حال ہے بابا جی فیلحال تو میں نے سکون ہو گیا کہتے ہیں تم اس را کرو جاؤ یہ سیڑھیاں دو تین بار چڑھو دس پدنا سیڑھیاں تھی ہارٹ پیشن کو اور تم اس کے بعد آ کے مجھے بتاؤ وہ تھوڑا کہتا ہے بابا جی میرے کل تے دو ہی گولیاں رہ گیا میں تین گولیاں رہ گیا تین گولیاں رہ گیا تے اتھے آیا میں نے تمہیں کہا نا تم جاؤ ٹھیک ہے میں نے کہا یار آپ نیچے تو جائے نا ٹھیک ہے تو یہ دو گولیاں نیچے جاتے ہیں یہ اگر رکھنی پڑ گئی تو آپ میڈیکل سٹور سے باقی لے لیجے گا اور جا کے آپریشن کرائے اور جا کے آپریشن کرائے تو اگر نہیں ہے آپ ٹھیک ہیں تو جس طرح کہہ رہے ہیں آپ چڑھ لیجئے گا چڑھ جائیں گی تو لیکن گولیاں اور لے آنا دکان سے میرا تھا کہ یہ جائے یہاں سے نکلے گا تو اس کی درد ہوگی تو یہ خود ہی جائے کہیں پہنچ جائے گا وہ ایسے ڈاکٹر میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مر جائے گا سی پی آر کرنا پڑے گا خیر وہ چلا گیا مجھے کہا ہاں ڈاوٹ صاحب آپ کو کچھ نظر آیا مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا کہتے آپ کو تو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتا یہ کیا یار بات ہے اچھا وہ آپ کو ٹیز کری جا رہے ہیں ان کے سر کے اوپر نے ایک تصویر لگی ہوئی تھی اس میں انہی کی طرح کا ایک بندہ اس نے فل پھولوں کے ہار پینے ہوئے تھے اینک لگائی ہوئی گولڈن سی اجرک تھی سر پہ ٹوپی تھی سندھی میں کہیں جو اس بندے کو کہاں دیکھا ہے یہ کوئی بندہ شاید میرا دیکھا ہوئی یہ کہاں دیکھا وہ نہیں مجھے یاد آرہا تھا یہ لیٹے ہوئے تھے کچھ بھی نہیں سر پہ پہنا ہوا تھا کمبل اوپر کیا ہوا سادہ سا بندہ میرے پہلے ہی زین میں ایک امپریشن تھا کہ یہاں سے لائٹ نکلنی چاہیے اتنی بڑی تاری ہونا چاہیے پورا مہار ہونا چاہیے سادہ سا بندہ بیٹھا ہے سادہ سی باتیں گار رہے ہیں تو مجھے کہتے ہیں چلے دوبارہ دعا کرے شیف is not there تو بھائی اور میں آتے ہیں کہتے ہیں اچھا چلو دوبارہ دعا کرتے ہیں اب انہیں دوبارہ دعا کرائی مجھے پھر کچھ نہیں ہوا وہ بھائی میرا پھر کانپنا شروع ہو گیا بھائی خوف آرکتے ہیں تم نے اب آنکھیں بند نہیں کرنے تمہیں کامی کہتے ہیں اچھا ہم اسے کامران تھے کامی گھر کہتے ہیں تمہیں کامی کہتے ہیں تم میرے کامی ہو آج سے تم میرے ڈرائیور ہو سیکٹری ہو بندے کہہ رہے ہیں بندے کہہ رہے نہیں ہے کچھ میں آئے تو یہی ذرمہ کیا ہے آپ چلتے ہیں ایک دوبارہ کہتے ہیں اچھا دور صاحب آپ کو تو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آرہا آپ اس طرح کریں کہ میں نے کبھی کسی کو تین بار دعا نہیں کرائی آپ چلیں ایک اور کوشش کرتے ہیں وہ اس طرح اوپر ہو کے بیٹھے ہیں گاؤ تکیہ پیچھے لگا کے آنکھیں بند کریں میں نے کر لی پیار سے تین بار وہی بات تھی پیار سے تین بار اللہ میں بندہرہ پیار پایا لیکن اللہ ہی نہیں پیار پایا اس کے پیہ نہیں رہا اسے ٹینشن ہی چل رہی تھی پیار موقعہ ایسی اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا وہ ایک دم سے مجھے کہتے ہیں کہ آج آنکھیں کھولو میں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے سندھی ٹوپی رکھی ہوئی عجرک گلے میں ڈالی ہوئی پاس ان کے پڑی ہوئی ہوئی مجھے ایک دم یاد آیا کہ پچھلے سال داتا دربار میں ایک اممہ جی مارے سامنے رہتی سیدہ وہ پیچھے پڑھ گئی تھی چار پانچ مہینے کہ آپ نے نوچندی جمعیرات داتا صاحب جانا ہے آپ کو کسی نے ملنا ہے میں نہیں جاتا تھا تو میں نہ انہوں نے کہتا تھا اممہ جی مجھے نہیں پتا نوچندی جمعیرات کیا ہوتی انہوں نے اممہ کو کہا دیا لہور کالیش فر ومن کی وہ پرنسپل رہی ہوئی تھی سیدہ ازادی تھی ہیں اور انڈیا سے مائیگریٹ ہوکے ہیں تو بڑی ڈھاٹی سی اچیب سی تھی کام لوگوں سے ملتی تھی وہ جب میں نے گھر سے نکل رہا ہے میری بائیک روک لینی میں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا بدبخت ناخلف مجھے تو سمجھ نہیں آتی تمہیں کہہ تمہیں کہہ تمہیں داتا صاحب جانا ہے کسی نے تم سے ملنا ہے میں نے ہاسکے کہنا اممہ جی اسے کہیں کہ ادھر میں رہتا ہوں ادھر آجیں جس نے ملنا ہے وہ ادھر آگے ملنا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی نانا جان نے تمہیں مجھے کیوں کہا کہ میں نے نانا جان نے خود ایٹی سیمن ایئرز کی ہیں لیکن بہرحال انہوں نے امی کو شکائر لگائی امی نے مجھے کہا کہ پہلی جمعہ رات جو ہوتی ہے نوچندی جمعہ رات ہوتی ہے تم نے جانا ہے تو میرا ایک انتہائی کٹڑ اہل عدیس دوست جو سائی ہے یا جونئر ڈاکٹر آرفی ہیں آج کل بہت 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 داکٹر ہے اس کو میں نے ساتھ لیا اور ایک جمعہ رات رمضان تھی 2001 کی تو ہم گئے تھے گئے تھے وہ امی نے جان عذاب کیلئی تو امی نے کہا ایک بار ہوا اندہ میں نہیں کہوں گے تم چلے جاؤ ان کے کہنے میں وہ مجھے یاد ہے کہ میں گیا تھا ہمیں کوئی نہیں ملا کئی سوئے برات گیارہ بجے وہاں دعا ہو رہی تھی ہم اس میں بھی شامل ہو گئے آپس میں ہم بات کرتے رہے کہ یار یہاں وحشت ہونی چاہیے قبر ہے یہاں سکون ہے آپ نے بات کرتے کرتے ہیں میں نے فرس ٹائم نہیں فرس ٹائم میرا تھا جب میں اتنا سا تھا والد صاحب پہلی بار ہم لاہور آئے تھے اور اب میں 2001 میں جا رہا تھا وہ ایک دفع ہو گیا ابا جی کے ساتھ اس کے بعد ابا جی کے ساتھ گئے لاہور آئے ارس تھا یہ لے گئے ہم گمنے لگے چوٹے چوٹے بچے انہوں نے اٹھائے ہوئے رشتی چھوٹی سی گلی ہوتی تھی میں نے یاد ہے وہ دعا صاحب گئے تھے امی کو لیڈی سیکشن میں بھیجتے ہیں مجھے تو یہی ڈر پڑا رہا کہ میں اپنی ماں ہوں کیسے ڈونڈا ٹھیک ہے اور جتنا وہاں رشتہ اور وہ سارا باہر نکلے میں نے کبھی نہیں آنا میں سینٹر مارل سکول میں دس سال پڑا ہوں میں نہیں کبھی دادہ صاحب گیا تھا ٹھیک ہے اب یہ تئیس سال سیونٹی تھری اور یہ اٹھائیس سال کے بعد میں جا رہا ہوں اور وہ بچہ مجھے بلکل ہر چیز چینج ہو گئی ہوئی تھی دربار بڑا تھا پورا کنسٹرکشن چینج ہوئی وہ عارفین مجھے نیچے کوئی کوالی حال بھی دکھاتا رہا کہ میں تو کوالی سننے آتا ہوں نصر حدلی خان کی واقعی سار یہ سب خراب ہے یہ ہے وہ ہے اب میں نے اسے بتایا نہیں میں کیوں آیا ہوں وہاں وہ پھرتے پھرتے دادہ صاحب کے جہاں وہ دعا بھی ہو رہی تھی میں نے کئی سوئے وہ بابوں کو ٹھوڑے ٹھوڑے ماریں یار اٹھو میں آگئے ہیں کس نے ملنا ہے کئیوں کو دیکھا میں نے جو بھی میں دیکھوں کوئی نہیں ملا میرے سے آخر میں وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے مسجد دیکھی ہوئی ہے ان کی مسجد بہت پیاری ہے میں کہتا ہے عشاء پڑھئی ہے میں کہتا ہے یار گھر جا کے پڑھنی تھی کہتا ہے ادھر پڑھ لیتا ہے وہ ہم عشاء پڑھنے مانگ گئے تو وہ کوئی محفل ملا جمعی رات تھی محفل ملا دوئی تھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا بہت رشت تھا لوگ آف ہو گئے ہوئے تھے لیکن چاول کئی پڑھے ہوئے ہیں کئی لوگ سوئے ہوئے ہیں کئی ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں مسجد میں رمضان تھا میں لوگوں کو پلانکتا پلانکتا کہ کم از کم دو صفحے خالی ہو میں نماز آگے میرے بندہ نہ بیٹھاؤ میں یہ کرتے کرتے بالکل محراب کے سامنے گیا تھا وہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے فیسنگ ادھر کو اسی طرح آج جرک تھی ٹوپی تھی سارا ہے وہی گیٹ اپ تا سارا ہے تو یہ مجھے دیکھ کے ہس رہے تھے میں ویسے ہی ہس رہے ہیں میں نے دو صفحے وہیں کھالی تھی ان کے پاس کوئی بندہ بیتھے باتیں کر رہا تھا لیکن یہ مجھے میری طرف دیکھ رہے تھے میں نے وہ نماز ایسے جب کیا نا انہوں نے وہاں سے ایسے کر دیا ایسے میں نے یہی سے ایسے کر کے ایسے کر کے میں نماز شروع کر لیا اب سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی میرا پیشنٹ ہے یا کئی ایک پیشنٹ کا اٹینڈنٹ ہے ایک ایسے داکٹر کئی بار لوگ بزار میں ملتے تھے تو وہ بڑی ایمبریسمنٹ ہو جاتی یاد نہیں ہو میں اب نماز میں بھی سوچی جا رہا ہوں کہ یار اب یہ بندہ جو ہے یہ کون ہے اس نے مجھے پیشان لیا سامنے بیٹھا ہوئے اب دوسری رکت میں مجھے ایریٹیشن یہ شروع ہوئی کہ جب بھی میرے اٹھتے ہوئے نظر پڑے نہ تو وہ حس کے مجھے ہی دیکھ جا رہے ہیں مجھے اس پر ایریٹیشن ہو کہ یار یہ مجھے کیوں دیکھ رہا تیسری رکت کے سجدے مجھے یہ سوئی پھس گئی کہ یار یہ تو سامنے بیٹھا ہوئے سجدہ میرا ادھر کو ہو رہا ہے پوری مسجد میں جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری ہیں بیش میں اب میں یہ سوچ رہا ہوں لیکن پھر بھی یہ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نہیں پتا یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں میں اب کہا نماز پڑھوں یہ باتیں میں سوچ بھی رہا ہوں تو چوتھا سجدہ تو میں نے مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسے اٹھتے ہوئے انہیں غور سے غصے سے دیکھا بھی ہے اور وہ اتنا ہی ہس رہے ہیں ٹھیک ہے میں ایریٹیٹ ہو رہا تھا میں قادے میں بیٹھا ہی ہوں یہ ایک دام اٹھے ہیں اور میرے پاس سے گزتے ایک دو اور تین بارے نے ایسے کیا یہ پیچھے چلے گیا میں نے ضرور شیف پڑھا ہے اور تیزی سے اسلام پھیر کے میں مڑا ہوں تو آرفین نے میرے ساتھ ہی پڑھا تھا سر اپنے پرس دیکھے فون دیکھے فلانا دیکھے فون میں رکھتے نہیں تھا میں نے کہا پرس میرے پاس ہے پیچھے جا کے یاد ہے میں دروازے تک گیا مسجد فلانا تھا تو مجھے یہ بندہ نظر نہیں آیا وہ مجھے کہے سر وہ فرادیا تھا یہ جان کے کرتے ہیں ادھر یہ سر فراد ہوتا ہے وہ ابھی ادھر سے نکل آئے گا اچانک کہے گا تیرا یہ ہو جائے گا تیرا وہ ہو جائے گا سر چھوڑے گا یار روز کا کاو ہے یہ سر میں نے کہوں نہیں یار وہ بندہ مجھے اب یاد ہے کہ اممہ نے کہا تھا کسی بندے نے ملنا یہ بندہ تو نہیں تھا یہ کیا کیا اس نے خیر یہ ایک سال پرانی بات and why only me why only me وہ دو ہزار ایک کی بات تھی اب یہ دو ہزار دو بھی رمضان تھا ستائیس میں رمضان تھی دو دسمبر تھی اور میں بابا جی سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے اچانک کلک کیا کہ یار یہ تو وہ بندہ ہے میں ایک دم میں کہا بابا جی آپ تاتا صاحب میں یہ وہ کہا تھا یار تو یہ تو کھولی آنکھوں سے نظر نہیں میں کہا نہیں آپ مسجد میں تھے بیٹھے ہوئے آپ نے مجھے کہتے ہیں میرا مسجد میں کیا کام ہے میں ایرہ منڈی کا کنجروں کے ساتھ ہوتا ہوں مجھے کیا پتا ہے داتا میں کس کو جانوں داتا مجھے کیا پتا ہے وہ ایک کو ڈیسون کر دی وہ ڈیسون کر دی یہ میں آپ تھوڑا ہو گیا کہ شاید پھر میں غلط پہ لیکن مجھے وہ image strike کر رہا تھا exact وہ تھا میں کہا نہیں بابا جی آپ آ یار اپنا فون نمبر لکھا تو یہ کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہی بیستی آپ کی پاگل ڈاکٹر ہے لیدرز آنکھوں نے کہا یار یہ پھر میں تھوڑا سا رک گیا یہ پاگل کیوں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں تمہارے بڑوں کو بھی گوھوں میں پاگل نہیں کہتے ساروں کو مجھے ہوا کہ ہمیں لوگ کھو کر پاگل ہیں یہ کہتے ہیں راش پوت ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ڈانٹ لیتے ہیں پھر معافی مانگنے گھر آجاتے ہیں میں کہ یار یہ میرے بڑوں کا یہ تھا عتیرہ یار یہ کیسے باتے کر رہے ہیں یہ کیا باتے کر رہے ہیں میں نہیں مانا میں اٹھ پڑا خیر پٹ آف ہو گیا تھا انہوں نے یہ سورہ رحمان کا کارڈ سا میسیج لکھا ہوا ہے کہ کاری باست کی آواز میں صبح دوپیہ شام آکھے بند کر کے سورہ رحمان سنے ہر مسئلے کے لیے سات دن تاکیے وہ اور دعا کر کے پانی پیئے ہیں تین مارا مجھے کہتے ہیں تیرے ساتھ گدر سنگی لگ گیا جا تو پاٹ میں نے کہا جی اللہ کا کلام ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا قرآن شفاہ ہے شفاہ میں جانے بلہ ہے ہم ڈاکٹر نے بھی لکھا ہوا تھا شفاہ میں جانے بلہ ہے میں نے کہا جی میں بھی آگے بتا سکتا ہوں اجازت ہے کیونکہ ایک دو پیروں نے مجھے تعویز دیتے ہوئے کہ آپ نے یہ پڑھائی آگے نہیں بتانی آپ کو اجازت نہیں ہے تو اس سے مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ کوئی اجازت ویس کا چکر ہوتا ہے میں نے کہا میں پوچھ لیتا ہوں ان سے شاید انہوں نے اس لیے بلائے ہوئے کہ بھی تو کیوں آگے بتا رہے ہیں مجھے کہتے ہیں اجازت اور کاکا بابا ترلا ہے زبان کی زکاة ہی دینی ہے بیٹا بابا جو ٹھیک ہو جائے وہ آگے بتا دے زبان کی زکاة ہی دے 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 میں وہ کار دیکھ رہا ہوں کہتے ہیں پاگل یہ جو تُو دس سال سے دعا مانگ رہا ہے یہ اس کا جواب ہے دس واس دا تنگ کلکٹ می لائک تس کیونکہ مجھے اگزیک دس سال ہوئے تھے ڈاکٹر بنے ہوئے ڈاکٹر بنے ہوئے ڈاکٹر بنے ہوئے اور وہ جو دعا میں شروع میں بتایا ہے اور وہ میرے اللہ اور میرے علاوہ دنیا کا کوئی بندہ میری ماں بھی نہیں جانتی تھی تو یہ وہ چیز تھی جس پہ میں سٹن ضرور ہوا ٹھیک ہے میں اس طرح کی کرامتوں بھی اپریشن نہیں ہوتا ہوتا میں سٹن ضرور ہو گیا میں انہیں دیکھنا شروع ہو گیا کہتے ہیں اب انہوں نے مجھے اے قرآن شفا ہے کہا کہا بابا قرآن شفا ہے میری دعائی یہ تھی کہ تُو نے ہر مرس کی شفا نادل کیا مجھے بتا کہا ہے میں کہتے ہیں اے شفا من جانے بللہ اے قرآن من جانے بللہ اے شفا من جانے بللہ قرآن شفا ہے قرآن ہی شفا ہے اب جاؤ بتاؤ اب مجھے سمجھ آئی یہ بہرحال اچھا کچھ چکر ہے وہ چکر پکڑتے پکڑتے دو سال سوا دو سال بابای کے ساتھ رہا انہیں جب بلالے نا میں نے آجنا لوگ کہتے ہیں مجھے تو ان کا نام لینے کی تویز نہیں میں بابای ہی کہتا ہوں ٹھیک ہے جو ان سے پیار کرتے ہیں ان کا اپنا ہے میرے سے انہوں نے پیار کیا میں نے پیار شیر نہیں کیا نہ مجھے پتا ہے پیار کیا ہوتا ہے میں تو ان کی چوریاں شوریاں پکڑنے کے چکر میں رہا ابھی تک میرا علم کے ساتھ رہا ہے ٹھیک ہے ان کے پردہ فرمانے کے آٹھ فروری دوہزار پانچ میں انہوں نے پردہ کیا تھا اس کے کوئی دو تین ماہ بعد میں سعودیہ کے لیے اپلائے کیا تھا اکرہ میڈیکل سینٹر ہے اکبر چوک پہ وہاں پہ اکرہ اور اللہ اکبر وہاں میں ریپورٹس لینے گیا تھا اپنے میڈیکل کی تو اندر سے ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب نکل رہے تھے وہ میرے ساتھ جا رہے تھا میں نے کہا سر میرا تو بی وائرس ڈاکٹر خلیل نام ہے میں کاشکار ایرلینڈ ہوتے ہیں سر میرا تو بی وائرس پوزیٹیو ہے میں ایک دم مجھے یاد ہے کہ میں تو بالکل بلیک آٹ ہو گیا میں کہا یہ کیا کردی ہے آپ وہ سارا بھول گئے وہ مجھے یقین کریں رفان صاحب مجھے اس بندے کے اس میٹنگ کے بعد یہ تک یاد نہیں رہا کہ میں نے کوئی ٹیسٹ کرانے میری جیسے میں کوئی چینج تھی جیسے میں نے ریلائز نہیں کیا مجھے کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ صحیح کہہ رہے تھے میں جس طرح اس کھڑکی تک پہنچا تھا مجھے یاد ہے میں نے ریزرٹس لے کہ یہ چوٹی ہوئے ہیں کسی طرح میں نے کہا یہ تو کمپیوٹر میں آگیا ہے یہ تو اب ہر چیز ریکارڈ میں آگیا ہے اور اپنے نام آئی دی کار نمبر پاسپورٹ نمبر ایمیلی تھنک آگئی نام اوف یہ میں نے کیا کیا تو مجھے یاد ہے آسیم رانہ تھا میرے ساتھ اور مزر نکوی تھی دو ڈاکٹرز ہیں تینا میں نے آسیم کہتا ہے سر میں نے کہا آپ لو میرے بھی لے لو یہ میرا آئی دی کارڈ میں وہ کہتا ہے جی وہ کہتا ہے آپ خود لیں اور جاندہ میں نے کہا وہ یہی ہوگا وہ کہتا ہے کونفیڈنچل اس نے مجھے پکڑا دیا کہا دیا مبارک ہو مجھے آج تک یاد ہے وہ وائٹ سا کارڈ ہوتا تھا اکرہ والوں گا میں یوں کھول کھول کے دیکھو اس پر نیگٹیو لکھا ہوا میں نے دل میں انہوں کو گالی دیا ہے یہ لیبارٹری خراب ہے لیبارٹری خراب ہے لیبارٹری خراب ہے لیکن پھر میں نے ایک ٹیسٹ کرایا دوبارہ اور اس کے بعد میں نے کبھی نہیں کرایا پھر سعودیہ میں انہوں نے خود کئی بار کیے ہر سال ہوتے تھے دو سال رہا میں اور دو ہزار دو میں میں ان کے سامنے بیٹھا تھا اور دو ہزار تئیس قتم ہو رہا ہے دسمبر ہی ہے تو اکیس سال تو گزر گئے میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں اب میں نہ بتاؤں میں ٹریپ نہ ہوں تو اور کی ہوں کی کرے بندہ تو وہ آپ نے ویسے سنا وہ سات دن میں نے اس دوران سات دن سنی بڑا مشکل تھا میرے لئے سننا میرے سے تین بار نہیں ہوتا تھا باباہی کو میں نے اور اس کام کے لئے نہیں میں کر رہا تھا مجھے ایک بار بھی نہیں خیال ہے کہ میں اس کو اس کام کے لئے خود چیک کروں اور سنو اور آپ یہ سب کوئی بھول بھال چکے ہیں ان سے ملنے کے بعد آپ یہ سب کوئی بھول بھال چکے ہیں وہ جو ایک phase of mind تھا نا میرا وہ کہتے تھے بیماری یہاں ہوتی ہے کہا بابا یہ نفرت شدید نفرت حسد کینا بغض یہ بیماری ہے یہاں سوچ سے شروع ہوتی ہے تم اللہ سے غیر اللہ کی طرف جاتے ہو پھر تم کمزور ہو جاتے ہیں روح کمزور ہوتی ہے پھر جسم کمزور ہو جاتا ہے پہلے روح کمزور ہوتی ہے بہر حال وہ باتیں تو ان کی وقت کے ساتھ کھلتی گئیں کئی بات جس طرح کھلتا ہے قرآن کھلتا ہے آپ پہ تو اللہ کے بندے کی باتیں کھلتی ہیں پھر پتہ چلا کہ انہوں نے تو ہیرہ منڈی میں بہت کام کیا تھا تین سو سے زائد بچیوں کی شادیاں کرائیں ہیرہ منڈی کو ویسے وہاں رہ کے وہ دھمال کراتے تھے موسیقی سناتے تھے سورہ رحمان تو بہت بات میں شروع کی انہوں نے وہاں جب ان پہ فتوے ہیرہ منڈی میں بھی فتوے لگا دیئے ملہ وہاں پہنچ گیا جا شاید صاحب نے اور یہ خوشنود علی خان میڈیا کے جو چیمپئنز ہیں ان لوگوں نے ان پہ کولم لکھ مارے بلکہ ٹیم گئی ہے رعوف کلاسرا وہ پورا واقعہ لکھ رہا ہوا ایس نے کہ ہم نے وہ ان کو ٹرپ کیا اور انہیں کہا ہم نے یہ ٹھرپی دیکھنی ہے تو انہوں نے کاکی ہوگا کہ دھمال لگا تو وہ کاکی دم مست کلندہ نصر علی خان کی اس پہ دھمال لگا رہی تھی وہ بے ہوش ہو گئی بابا اس کو جپیاں ڈالتا رہا بابا اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے کے بہانے چمیاں لیتا رہا تو ہم نے ساری تصویریں ڈیفرنٹ اینگل سے لے لیں جب وہ سارا ہو گیا شوک تو ہم نے پھر بابے کو بلیک میل کرنا شروع کیا زیادر شاہ صاحب نے کہا کہ بابا یہ تصویریں دیکھ اور یہ صبح وہ چھپے گا تو پانچ لاکھ روپیہ ادھر کار تو جو ان سے کماتا ہے انہوں نے بابا جی کے بارے میں شعور کیا کہ بابا جو ہے وہ میڈل مین ہے ٹھیک ہے دولہ آرانہ ہے تو وہ بابا جی نے آگے سے اسے کہا کہ تمہیں یہ زیادر اس نے لکھا ہے روف کلاسہ نے لکھا ہے خود کالم میں بابے نے آگے سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں سید ہوں تو اس نے کہا میں کیا کروں وہ نے کہا نہیں تمہیں پتا ہے کہ میرا پورا نام سید مختوم صفتر علی بخاری ہے تو اس نے کہا میں کیا کروں تمہیں نہیں پتا کہ جو پہلا سید بخاری تھا نا جلال الدین سرخ پوش بخاری اچھ شریف والا میں اس کی اولاد میں سے ہوں جہانیاں جہاں گشت کا پوتا ہوں اور گشت میری میراس ہے تو بھاڑ میں جات میں کیا کروں میں تو شاپ ہوں گا تمہیں پتا ہے میں گارڈن کالیج پنٹی کا گریجویٹ ہوں گورے کے دور کا اور لینڈ لارڈ ہوں ساتھ زلوں میں میری زمین ہے تمہیں سمجھ ہے کہ میں حسبی نسبی شجرے والا سید ہوں تو اس نے کلاس کا لکھا ہے کہ اس نے کھڑے ہو کے بڑے غصے سے اس نے بھی آگے سے کہا زیا شاید نے کہ میں کی کروں تو بابے نے آگے سے چھوٹی پکڑی اور بابے نے کھڑے ہو کے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب اس سارے کے باوجود مجھے فرق نہیں پڑا میں عیرہ منڈی میں آکے بیٹھ گیا ہوں تو نے بھی جو کرنا ہے کر لے تو جو کر لے انہیں کہا پھر ان دیکھ میں کی کرنا تو رات و رات انہوں نے فتوے لیے اللہ قاضی سین احمد صاحب کو بھی جانت الفردوح بابا دھرنا پہلا دھرنا پاکستان میں انہوں نے کلچر شروع کیا تھا انہوں نے علماء اکرام نے فتوے جاری کر دیئے کیونکہ ہیڈنگز لگی نا کہ اسلام کے نام پہ کھلواڑ پیر آف کنجر شریف کنجریوں کا پیر پیر کاکی تار نام پیر کاکی تار جو لوگوں کا وہاں سے شروع ہوا انہوں نے رکھا بابا جی نے اس نام سے پھر ان کے اخباروں میں کولم لکھنے شروع کیا پھر یہی نام تو پھر یہی نام انہوں نے کہا جی مجھے اس کی راستے میں یہ نام ملا میرا یہی نشانہ آتی ہے آج ہو پھر آج ہو پھر وہ خبر اخبار کا ہاف پیج میرے پاس آج بھی پڑھا ہوا ہے فرنٹ کا ہاف پیج لور ہاف اس پر یہ پورا چھپا ہوا ہے لڑکیوں کی تصویریں بابا جی کی اور سارا اور ساتھ یہ ہیڈنگز بابا جی اگلے دن فون کرتے ہیں زیادہ شاید کو کہ جی آپ کے اخبار میں اشتہار دے نا ہاف پیج کا فرنٹ پیج پر کتنے پیسے میں نے کہا جی پانچ لاکھ وہی پانچ لاکھ جی پرے بانگے رہے تھے بابا جی نے کہا ہم نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارا مفت اشتہار لگایا اس نے کہا نہیں ہم نے کہا ایکون بول رہے ہیں میں نے کہا میں پیر کاکی تار بول رہا ہوں پھر بابا جی خوشنود علی خان کا کوئی شام کا اخبار ہوتا تھا اس میں بھی دمال کے نام سے اور اپنے کولم نام ان کا ہوتا تھا پیر کاکی تار جو کلمی نام تھا اس سے جس دن کولم لکھتے تھے دس ازار سرکولیشن اس اخبار کی بڑھتی تھی بابا جی کہتے تھے تمہارے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر رہا ہوں ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں یہاں سے وہ نام نکلا رہا تھا بابا جی نے پھر ہرمانڈی چھوڑ دی میں نے انہیں چھیڑا ایک بار میں نے کہا بابا جی پہلے آپ لوگوں کو کہتے تھے کاکی تارو کاکی تارو کاکی تارو پہنکو دیکھو اس کے پہنکو دیکھو ان کا اپنا سٹائل تھا بابا جی ساڑی وڑی سورہ رحمان تدھی شروع کر دی کہاں میں جانے سے ڈرتا تھا کبھی میں چھیڑا ہونے مجھے کہتے ہیں بیٹا بابا پہلے بابے کی غریبوں کی ایرہ منڈی پہ ڈیوٹی تھی ٹانگے والا ریڑے والا رکشے والا چھابڑی والا شام کو فارغ ہو کے ادھر مس مس دیکھنے آتا تھا بابے نے طریقہ بھی غریب سا رکھا ہوا تھا دمال لگاؤ دمال دیکھو جب سے فائی سٹار ایرہ منڈی میں ڈیوٹی لگی ہے طریقہ بھی فائی سٹار ہے طریقہ فائی سٹار بابا میں کہتے ہیں ہمیں فائی سٹار ایرہ منڈی کہاں ہیں تو کہتے ہیں کل بتاؤں گا وہ مجھے لے گئے تھے پی سی وہاں پہ نگار ایوارڈز ہوتے تھے اس کی تقریب ہو رہی تھے وہاں بیٹھ کے وہاں پہ وزیر سکافت مجھے یہ جار ہے شیخ رشید صاحب تھے ملانا فضل ایمان صاحب کشمیر کے مور کے کچھ تھے یہ بھی مدود ہیں یہ لوگ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ ادھر ہی گئی پھر رہے تھے جب وہ سارا ہو گیا بابا جی نے ایک دو میڈیاں پکڑ لے کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کاکا بابا کہ ادھر سے دو کلومیٹر دور بادشاہی مسجد کے سائے تلے کاکی ناچے تو وہ کنجری ہے اور چھیدہ گاما مانجا گریب آدمی اس کو تاڑے تو وہ تماش بین ہے اور صبح تصویریں لگی ہوتی ہیں کہ ٹپی گلی میں تماش بین دادے ایس دیتے ہوئے گرفتار چھوٹی سی تصویر ہوتی ہے اندر کے صفحے پر یہاں پر چھیدہ رشید صاحب تھے چھیدہ فضلو گمو گمو یہ ادھر فرنٹ پہ بیٹھ کے ناچیں سونی سونی کاکیاں ناچتی ہیں وہی ریمہ ادھر ناچتی ہے تو صبح تم لوگ اخبار میں لکھتے ہو کہ پی سی کے فلور پہ فنکاراؤں نے کھل کر رکس کیا پرستاروں نے یہ جو بیٹھے ہوئے چھیدے گاں میں یہ پرستار ہو جاتے ہیں پرستاروں نے دل کھول کر داد دی اور آخر میں وزیر ثقافت و مذہبی امور و کشمیریات نے انعامات بھی تقسیم کیا اب یہ فنکار ہیں وہاں یہ کنجر ہیں یہ دو کلومیٹر میں جو چھریت پلٹا کھاتی ہے یہ بابے کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ جو فائی سٹار ایرامنڈی ہے جہاں لوگ خود شوک سے ناچ رہے ہیں اور ننگے ہو رہے ہیں یہ تو قابل تعریف ہے وہاں بابا تارے تو بابا اسلام بدنام کر رہا ہے یہاں وزیر مذہبی امور اور ثقافتی امور تارے تو یہ فن کی خدمت کر رہے ہیں وہ میڈیا والے ہستے رہے میشر مندہ ہوتا رہا اچھا یہ اب بے تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں یہ جو سراد سلسلہ تھا یہ صرف سور رحمان بھی ہے لیکن اور بھی ہے کچھ قوالیاں بھی ہیں کچھ چیزیں جی وہ سوفی میوزک دھمال کچھ لوگ ایسے ہیں نا ہم اسے سور رحمان تو الٹیمیٹ ریمیڈی ہے وہ تو الٹیمیٹ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں دکھی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نہیں بیمار معاشرہ انہیں بیمار اسسنس میں کر دیتا ہے کہ ان کے پاس سور رحمان آپ لگاتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اسے بیئر نہیں کر پاتے ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جاتی ہے بلکہ کپڑے پھار لیتے ہیں یا بند کر دو یا چیخیں مار کے رونا شروع کر دیتے ہیں یا رکت تاری ہو جاتی ہے بہت زیادہ لیکن معاشرے کے سلوک سے وہ ایک قسم کے سائیکی کے پیشنٹ بن گئے ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہیں ان میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے روحانیت زیادہ ہوتی ہے انسانیت کو روحانیت کہتے ہیں حساس زیادہ ہوتے ہیں سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں وہ زندہ زیادہ ہوتے ہیں سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں جو حساس ہے نا وہی مخلص ہوگا اور جب اس کے اخلاس کو ٹھکرایا جائے گا تو جب تک اس کو بات کی سمجھ نہیں ہے تو وہ رونا پٹنا پر پڑ جائے گا کہ یار میں تو بھلائی کر رہا ہوں اور یہ مجھے مار رہے ہیں یا میرے گھر والے ہی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں یا میں نے تو سچ بولا ہے کہ ابو گھاری ہیں تبلیغ والوں کو ابو مجھے ہی ماری جا رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ ابو سوئے ہوئے ہیں تو وہ بچہ پریشان ہوتا ہے ہر گھر میں ایک آل ایسا ہوتا ہے سرکار کے بعد سے یہ ریشو بڑی ہے تو ہر گھر میں ایک ہوتا ہے وہ سارے گھر میں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے حمدرد دعا خانے یا قربانی کے بکرے وہ سارے گھر کی نوستیں وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے لیکن چونکہ وہ مسنڈرسٹوڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی سائیکی کے پیشنٹ بن جاتی ہیں گھر والے اٹھا کے لے جاتے ہیں انہیں ڈاکٹر سا کے پاس ڈاکٹر سا کے پاس ڈاکٹر سا کے پاس انہیں نشے پر لگا دیتے ہیں آپ ایس ایس آر آئیز لیں آپ ٹرینکل آئیزرز لیں آپ یہ لیں ڈاکٹر ساہب دیں تو وہ نشہ جائز ہے وہ خود بچارہ شروع کر لے تو وہ بزاری بات ہے حرام ہے وہ ریٹ بڑھا دیں گے ٹھیک ہے ہم مارفین لگائیں گے نا تو والٹی میٹ پینٹ کلر ہے تو ان کا مسئلہ درد ہوتی ہے انہیں ایک عجیب درد ہوتی ہے میں اسے روحانی درد کہتا ہوں یا انہیں احساس کی بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جو درد ہے اس کا انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس درد کا کرنا کیا ہے یہ مجھے ہی کیوں ہوتی ہے میں کسی شادی میں جاتا ہوں تو میری طبیعت کیوں خراب ہو جاتی ہے ہمیں بزار سے گزرتی ہوں تو میری طبیعت کیوں خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ گھر والے انہیں یہ سمجھ نہیں آتی یا سکول میں میرا کیا مسئلہ ہے ٹھیک انہیں اپنا کوئی ہم درد مل جائے درد آشنا اگر وہ لڑکی ہے اور لڑکی ساتھ ہے یہ کہیں گے یہ لیزبین ہے یا لڑکی ہے تو کہیں گے یہ ہمو سیکشل ہو گیا شاہ حسین کے اور مدو کے کسے بن جائیں گے لیکن یہ سارے یہ نہیں ہیں کہ جو الگی بی ٹی والے میں ان کو کہہ رہا ہوں نہیں یہ درد آشنا ہوتے ہیں اس لیے آپ کو درباروں پہ بہت زیادہ نشائی ملیں گے کیونکہ وہ درد کو کل کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ دربار پہ نشا مفت ملتا انہیں وہاں اصل میں اس صحابہ دربار کی ویسے سکون مل رہا ہوتا ہے کجیب سی روحانی اس انوائرمنٹ میں وہاں پہ ایک غرض نہیں ہوتی بے غرض پیار تھوڑا انہیں مل جاتا ہے انکنڈیشنل لاب وہ مانگ رہے ہوتے ہیں مامتہ کئی بروکن فیملیز کے ہوتے ہیں انہیں نہ ماں نے چاٹا ہوتا ہے نہ باپ نے چاٹا ہوتا ہے وہ درد جو ان کی ہوتی نے ریجیکشن کی ہے وہ ساری کے پاس جب آپ سورہ رحمان لگاتے ہیں یا مولوی صاحب کے طریقے سے آپ انہیں اسلام ہم ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں وہ رییکٹ کرتا ہے وہ باؤنس بیک کر جاتا ہے وہ باؤنس بیک کرے گا اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ تو قربانی کا بکرا زبا ہوتے نہیں دیکھ سکتے تین دن دن میں بخار چڑ جاتا ہے جتنا زیادہ کوئی سنسیر ہوگا اتنا حساس ہوگا جتنا حساس ہوگا وہی سنسیر ہوگا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے مخلص ہونے کا سائیڈ ایفیکٹ ہے آپ حساس ہوگے حساس ہوں گے تو آپ ہٹ ہوں گے ٹیشو پیپر بچارہ زرہ سا کھینچیں گے پھٹ جائے گا لیکن وہ آپ کے موں سے لے کے پہانے تک سارا صاف کرتا ہے کبھی نکلا کرتا ہے کہ یار کبھی کہیں لگاتے ہو کبھی کہیں لگاتے ہو ہمارے لئے کچھ فیصلہ تو کر لو تو یہ میں نے قربانی کے بکرے کہتا ہوں ان کے پاس انہیں ہم کبھی کبھار صوفیانہ میوزک سنواتے ہیں کہیوں کی اس سے بھی طویعت خراب ہوتی ہے کیونکہ شاہ حسین کی جو ریڈییشن ہے وہ اس میں موجود ہے مائنی میکنو آقا میں تو کئی بار وہ بچارہ آلریڈی اوور فیلڈ ہوتا ہے ابلہ ہوا دودھ ہوتا ہے کئی بار ماہوں نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں تو وہ چھلک جاتا ہے وہ خود سے آپ میں وہ چھلکتا ہے بچارہ اس کو تو سمجھ نہیں آتی اس کو یہ ویوز نظر نہیں آرہی ہیں آپ میڈیکل سائنس میں صرف الیکٹرومیگنٹیزم کو سمجھتے ہیں ابھی آپ باقی ویوز کو نہیں جانتے یہ میرے ہاتھ بھی ایسے کر رہا ہوں ہم سب یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری ریڈییشن ہو رہی ہے ان کی ذرا ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے انہیں پیار ہی کرنا پڑتا ہے یا وہ مجذوبیت میں چلا گیا ہوتا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خود سے تسبیعہ کر رہے ہوتے ہیں ایک یہ بڑا مسئلہ وہ پڑ پڑ تسبیعہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں اب وہ پڑ بہت زیادہ رہے ہوتے ہیں کر کچھ نہیں رہے ہوتے ہیں عبادت زیادہ ہوتی ہے ریاضت نہیں ہوتی اس سیکریفائز کرنے پہ تیار نہیں ہو رہا ہوتا جو کہہ رہا ہوتا ہے یا غنیوں کے وظیفے کر رہا ہوتا ہے لیکن گلی میں ایک آوارہ کتا سٹریڈ آگ جیسے کہتا ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے اس کے فریج میں چھے دن کیک پڑا کھٹا ہو جاتا ہے وہ نہیں دیتا اس کو یہ یا غنیوں اس کے گلے میں پڑا ہوتا ہے اور اس غنیوں پہ پھس جاتا ہے اس پہ وہ پھسے گا کیونکہ وہ منافقت کر رہا ہے کہہ کچھ رہے اور کر کچھ رہے وہ اگر یا غنیوں اس چکر میں کری جا رہی ہے یا کر رہا ہے کہ یہ میرا کاروبار بڑھ جائے میرا یہ کر جائے یہ تو وہ گند کٹھا کر رہا ہے مٹی ہے نا آپ بہترین چونساں کچھ لوگوں نے اتراز کیا چونسے دی منو بڑا پسندے وہ آپ کھا لیں تو آدھے گھنٹے بعد فلش میں بھی وہی پڑا ہوتا ہے کھا لیں نکلا تو وہی ہے نا اس میں سے اب نہیں کوئی کھائے گا اس کو لیکن اگر پی سی میں وہ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈکور اچھی کر کے پیش کریں گے تو کھا لیں گے اس کا نام رکھیں 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 گے یہ کھا جان گیا ٹھیک ہے لیکن سوری تو سے کہ مادہ مٹیریلزم تو مادہ پرستی ہے ایک روح ہے ایک جسم ہے ایک مادیت ہے مادیت اتنی رہے جتنا مچھلی پانی میں رہتی ہے دنیا کے سمندر اسے اویلیبل ہے لیکن وہ اتنا سی پانی یوز کرتی ہے جتنا اس کو چاہیے دنیا میں آپ اتنی رکھیں مادیت جتنی آپ کو چاہیے ہیں وہ ضروری ہے وہ آپ کریں اور سب سے پہلے اس پہ آپ کا ہی رائٹ ہے میں نہیں کہتا اس کو چیریٹی کرو پھر آپ کے ماں باپ کا آپ کے بیوی بچوں کا ان کا پہلا رائٹ ہے چیریٹی آپ کے ٹائم کا بھی ہر چیز کا پھر آپ کے قریبی عزیز رشتہ داروں کا پھر اب ہمسائے کا بھی تب یہ معاشرہ بنتا ہے نا ایک یونٹ میں آئیں گے ہمارے مجھے یاد ہے سیونٹیز میں تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ رمضان میں تو ہر گھر میں سارے ایک دوسرے گھر میں پیالہ ہی چاہے کچھ بیجیں کچھ بیجتے ہوتا تھا بلکل ضروری تھا اب ہم اپنے بچوں ہوں گئے تو وہ کہتے ہیں کیوں دینا کیوں مطلب فور وٹ کھا تو رہے ہوں گے اگلوں کے گھر جائیں تو وہ کہتے ہیں کئی دروازے نہیں کھولتے اب کیمرے لگے ہوئے ہمیں کھولتے ہیں کیا کریں ہاں اس کو لیکن اس میں پیار تھا شیرنگ تھی شیرنگ تھی پردہ تھا کسی گھر میں واقعی نہیں ہوتا تھا واقعی نہیں ہوتا تھا اب جوں جوں گھر بڑے ہو گئے ہیں گیٹ مین گھر سے دور ہو گیا تو گیٹ پہ آنے والے بھی اندر والوں سے دور ہو گئے ہیں ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے جہاں پہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ دھمال بھی ساتھ ہے دھمال کا ریدم اور سارے پوچھ اس میں یہ بہت سارے قویسٹن سے جب لوگوں نے پاچھلا کے دھمال عشق کی نماز ہے نہیں ہم اسے ریلیجن میں ریلیجن کہیں نہیں رہا ہے یہ زبردہ اس میں ریلیجن ڈال دیتے ہیں اس میں کیونکہ سر رحمان سے ریلیجن چھوڑا ہوتا ہے آپ اسے سیکیٹری میں لے سر رحمان اس ون پہل کی کیونکہ آپ نے بہت ریزسٹنس بھی اس میں انجائی کی ہوگی لیکن میں نے تو پیشنٹ کو دیکھنا ہے دیکھیں جب میں جوان لڑکی کو خود باپ یا بھائی لے کے کہتا ہے کہ میری سسٹر کے ادھر گلٹی اور آپ چیک کر لیں یا خاند خود اپنی بیوی کو پریگننسی میں لے کے آتا ہے کہ ڈالڈ صاحب یہ فلان بڑی لیڈی ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ یہ کرٹیکل سرجری ہے تو فلان سرجن ہی کر سکتے ہیں وہ ساتھ کریں گے اب اسے پتا ہے کہ اس کی بیوی میرے سامنے ننگی ہوگی ٹھیک ہے وہاں ہاں مندر کیا کر رہے ہیں میں اکیلا کیا کر رہا ہوں وہ سب جائز ہے ٹھیک ہے میں ہوتی نبذ پڑھ کے دام کرتا تنوری اللہ تو اسلام آ جائے گا ٹھیک ہے مہنگا لکھے کہ ڈالڈ صاحب اس میں سور کی چربی تو نہیں ہے سیونٹی ٹو ایٹی میڈیسن ایٹی پرسنٹ میڈیسن میں سور کی چربی بھی ہے جیلیٹن اور یا سورس وہ حلال نہیں ہے اور الکوہل بھی ہے وہ جائز ہے بھائی میں نے ایک علاج الٹیمیٹ ریمیڈی کے طور پر کہہ دیا ہے نون مسلم ٹھیک ہو گئے ہیں مسلم میں ساتھ بیس ہی کری جا رہے ہیں کہ یار یہ خود قلب میں نے کب کہہ میں کوئی عالم دین ہوں میں نے کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا میرے پیچھے آو آپ گولی مارے مجھے میں آپ کا ریلیجن نہیں آپ سے پوچھ رہا میرے پاس ابھی نندن آئے گا میں نے اسے بھی دعای دینی ہے بلکل صحیح ہے میں نے بلکہ دعای دے کے اشتہار نہیں لگایا چائے پلا کے اس بچائرے کی بستی نہیں کی کہ جناب چائے کیسی تھی اس کے اشتہار نہیں لگا آپ نے مقصد نہیں حاصل کیا ٹھیک ہے اب آپ مجھے چائے پلا کے کہتے دیں کہ دارستان نو چاہ دے کافت دے ہوتے انٹریو کر دن دے تو کر دیں یار آپ کہہ دیں ٹھیک ہے لیکن میں تے چال سمجھئے نا انہا کو چاہ ہی نہیں ہی تے چاہ کے میں کرنگے اے نالے انہا نو چاہ دا شوکے تے چاہ انہا کو یہ ہی نہیں ٹھیک ہے وہ تو چاہ مانگتا ہے وہ تو چاہ مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے شدید چاہت چاہیے چاہت چاہیے میں اتنے آگے چلے گئے ہوتے ہیں آپ کا اب اس میں جیسے تواف ہے خانہ کابہ کا وہ انٹی کلوک ویز ہے کلوک ویز کیوں نہیں ہے میرے الحکم ہے انٹی کلوک ویز ہی کریں لیکن کوئی بات ہوگی انہیں یہ پھر پتا ہونا چاہیے کہ زمین جو ہے یہ جو روٹیٹ کر رہی ہے کلوک ویز ہے یا انٹی کلوک ویز ہے ٹھیک ہے اور جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے وہ کلوک ویز ہے یا انٹی کلوک ویز ہے ٹھیک ہے انہیں یہ نہیں پتا اور مجھے شوق نہیں بتانے کا اگر آپ خانہ کابہ کے باہر نماز پڑھتے ہیں تو جس دیوار کی طرف آپ کا مو ہے وہ ایک سمت ہے نا ہم کابے کو نہیں سجدہ کرتے ہم کابے کو پوچھتے ہیں ہم کابے والے کو کرتے ہیں آپ اس ڈریکشن میں ہوتے ہیں جب آپ کابے کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ باہر کو مو ہوتا ہے وہ کہنے اندر بھی توں باہر بھی توں تو بیچے کے دیوار ہیں وہ دیوار میں اور آپ ہیں بہرحال اب اندر سے آپ باہر کو مو کرتے ہیں اگر اندر تواف کرے بہت رش ہو تو وہ جو سینٹر والا ہے وہ کیسے تواف کرے گا وہ وہیں پہ گھومے گا وہ کابے والا کے یہاں تو نہیں ہے وہ یہ دھمال کئی طرح کی ہوتی ہے ایک دھمال ہے جو چوتھے امام نے کربلا سے لے کے شام تک کی تھی بابا کہتے تھے میں وہ سنت پوری کر رہا ہوں میرے پاؤں میں بیڑی ہیں تمہیں نظر نہیں آرہی ہر طرف آگئی آگئے میں انگاروں پر رکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو لال شہباز کلندر صاحب کی دھمال ہے وہ یہ ہے جو رومی صاحب والی دھمال ہے وہ یہ اس کے گرد وہ بیش وہ تھوڑا اور ہے خوشی کی دھمال بھی ہے خوشی میں بھی دھمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی آپ کو کہہ دے جس دن آپ کو آپ کا معشوق کہہ دے کہ تم تو سارے کے سارے میرے جیسے ہو آپ ناچ اٹھیں گے آپ کی لیلہ آپ کی معشوق کہہ دے ٹھیک ہے تین بچے کھیل رہے تھے اس میں سے ایک جو بڑا والا تھا دو بھائی تھے ایک اور غلام تھا اس میں سے بڑا والا جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس طرح چل کے آتے ہیں وہ آتینوں کا معشوق ایک تھا ہیرو ایک تھا وہ ان کی کوپی کر رہا تھا دوسرا جو غلام تھا وہ کہہ رہا تھا وہ ایسے بات کرتے ہیں وہ ایسے بیٹھتے ہیں وہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں جو سب سے چھوٹا تھا اب وہ اس کو ٹیز گئے تمہیں بھی کچھ پتا ہے ان کا کہ وہ کیا کرتے ہیں اب انہیں اس کی عدب کا نہیں پتا اس کا اپنا ہے لیول ہے ٹھیک ہے اوپر سے وہ صاحب آ جاتے ہیں جن کی وہ کاپی کر رہے تھے انہوں نے دیکھ لیا انجوائی بھی کیا لیکن انہوں نے فورن سیچویشن کو بھاپ لیا کہ یہ چھوٹو جو ہے یہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا ان کا ایسے کرنا اگرچہ بڑی اچھی کوپیاں کر رہے ہیں لیکن ان کا پیار ہے انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں اس کو تو اب انہوں نے جب انہیں بھڑھاوا دیا وہا بھی وہا تو تو بالکل میری طرح چلتا ہے یا تو بالکل میری طرح بات کرتا ہے تو جو چھوٹو تھا اور ساتھ یا بچے جب آپ پھونے کھانی انہوں نے کہا دیا اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا یہ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ تو سارے کے سارا میری جیسے ہے وہ اٹھ کے ناشنا شروع ہو یہ پہلی دماغ تھی اب یہ پتہ کر لیں وہ کون تھا انہوں نے پیو دا بھی انہوں نے پتہ تو میں ہوتے کی خرام مٹی کا بھی کوئی باپ ہے باپ ہے وہ کہنے دا بلے شاہ آدم دا بھی دادا گودھ کھڑایا اب یہ آدم کا دادا کون ہے اور گودھ میں کھڑایا یہ کہانی تھوڑی سی بیچ میں بھارتہ کے پیشنٹ آئیں گے تو اس کو آپ سائیکالوجی کی زبان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کو ایک تھیرپی ہے دھمال کی تھیرپی جو ہے اس کو ٹرانز میں لے جاتی ہے مویج صاحب اس کو کہیں گے یہ ٹرانز میں لے جاتی ہے نرجی کی جو باتیں کرتے ہیں بہرحال جہاں سارے علم ختم ہوتے ہیں عشق ابھی وہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے یہ وہ عشق دھمال عشق کی نماز ہے عشق کے فارمیٹس ہیں سارے تو وہ آپ کے جو جو ایڈکیشن ہے سارا کچھ پیشے رہے تھے ایڈکیشن میں نا آپ تو ظاہرے بات ہے آپ بیماریوں کی جو جڑ ہوتی ہے وہ ساری دکا جاتا ہے نفرت میڈیکل سائنس میں میڈا میرا خیال ہے کہ اس سے سارا کچھ سارا کچھ نہیں لیکن کافی کچھ میڈے سے بھی آپ کھانے پینے میں علاج بل غذاب آلے تو ہر چیز اسی سے کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں اور روحانیت میں یہ نفرت اور ہیڈرسی اور حسرت اور یہ سارا کچھ نیگٹیوٹی آپ کی تھوٹ پروسسس آپ کی سوچ اللہ نے آپ کا کیا دیکھنا ہے آپ کی سوچ آپ کا جتنا بڑا مرضی عمل تھا آپ کی نیت کیا تھی بیچ نیت کیا ہوتی ہے سوچ ٹھیک ہے نا تو آپ کی سوچ ہی آپ ہیں باقی تو یہ جسم ساروں کا وہی ہے یہ تو کپڑے ہیں ٹھیک ہے نا پیکنگ ہے نا وہ دیفرنٹ سٹائلز ہیں دیفرنٹ فیشنز ہیں لیکن جو اندر آپ ہیں جو ڈاکٹر جاویر یا عرفان صاحب ہیں وہ آپ کی سوچ آپ کی نیت ہے نا آپ کی ڈیریکشن ہے تو اب یہ لائٹ ہے میرے سامنے تو میں لائٹ کی طرف ہوں میری اصل سورس آف انرجی یا سورس آف لائٹ جو ہے وہ میرا خالق ہے روح کا خالق جو ہے ٹھیک ہے وہ روح میں نے اپنی روح پھوکیا اس میں اب وہ روح سے اگر میرا دھیان ہٹا کے میں اپنی مادیت کی طرف جاتا ہوں میں اس لائٹ سے مو ادھر کر لیا ادھر بھی بہت لائٹ ہے لیکن اب لائٹ سے دور جا رہا ہوں لیکن ایکٹل سورس آف نے سورس سے میں ہٹا میری سوچ سوچ جب میری غیر اللہ کی طرف جائے گی تو میں ویک ہوتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو جسم بھی بیمار ہونا شروع ہو جائے گا بعد میں کہنے کو میں نے مادہ بہت زیادہ کٹھا کر لیا وہ جا کے ڈاکٹروں کو دیتا رہوں گا ٹھیک ہے بہت امیر جتنے امیر ہیں آپ مجھے ان میں دکھا دیں جتنے زیادہ فیرون ہیں انہیں دکھا دیں ان میں کتنے جو ہیں وہ بالکل ہنڈر پرسنٹ صحت ماند ہیں ٹھیک وہ مادیت پرستی جو ہے وہ کئی اور لے جائے گی لیکن اللہ کی طرف آپ واپس یا گارڈ کی طرف یا لارڈ کی طرف یا کرییٹر کی طرف آپ واپس آئیں گے صرف خیال میں ہی آئیں گے آپ کا جہاز گر رہا ہے نا آپ اس وقت جس کو پکارتے ہیں نا تو آپ کو ابھی بھی ایک سٹرنٹھ ہوتی ہے کہ ابھی بھی وہ اس جہاز کو بچا سکتا ہے نا یہ آپ کے بیلٹ ان سوفٹ ویئر میں ہے کہیں تو اس کی جو مائٹیسٹ پار ہے جب آپ اس سے جڑتے ہیں تو وہ آپ کو ایک عجیب سٹرنٹھ اور آپ کے مرائل کو ہائی کر دیتی ہے اب وہ بیماری شماری بھول جاتی ہے بیماری بیسیکلی سوچ میں ہے وہ سوچ جتنی پیور ہوتی جائے گی جتنا پروانہ شما میں جائے گا وہ تو انرجی بن جائے گا نا آخر میں آپ کے پاس زیادہ لوگ جو آتے ہیں وہ اسی ایک چیز کے گھوم رہے ہوتے ہیں نہیں میرے پاس ساری پیشنٹ آتے ہیں میں تو کلینک کرتا ہوں نا شام پہ وہاں پہ تو لوگ دعائی لینے آتے ہیں اس میں میں پانچ منٹ بتا دیتا ہوں پھر اگر وہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے فورس نہیں کسی کو کرتا باقی لوگ اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی یا جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ تم نے میرے پاس نہیں کسی کو بھیجنا آپ ہی بتائیں گے تو سیم ریزلٹس آئیں گے کیونکہ یہ میرا کمال نہیں ہے شفاہ اللہ نے دینی ہے آپ بتائیں گے یہ ریزلٹس آئیں گے اور دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے دوسرے ریلیجن کے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں اسی سے سن کے کوویڈ کے ڈیز میں یہ بہت زیادہ ہوا میں نے بار بار کیا تھا اس کو لیکن یہاں کئی میرے گوڑے گٹے چوم کے بھی نہیں ٹھیک ہوتے غلطی کھا رہے ہیں میں ہوں نہیں سمجھاتا ہوں اور ایسے بھی ہے کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں لیکن پوری پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پورے عقیدے کے ساتھ پورے اعتقاد کے ساتھ سبمشن نہیں اس میں چیزیں میں ایڈ کری جائیں گے ساتھ وظیفہ بھی شروع کر لیا ایک وقت میں تین کشتیوں میں پہن رکھے ہوئے تو ٹانگیں چیری جانا ہی وہ نہیں ہوگا خسم ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے مشوق بھی ایک ہوتا ہے مشوق بھی عیب ہے عشق میں شکوا حرام ہے کیونکہ مشوق بھی عیب ہے تو اگر آپ کو مشوق کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اور نظر آ رہا ہے تو پھر وہ زیادہ بڑا حکیم ہوگا بلکل صاحب پھر آپ اتر چلے جائیں آپ نے جب پروانہ جو ہے نا جب اسے شما نظر آتی اسے بی 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 بچے بھول جاتے ہیں وہ گھر سے کیا لینے آئے تو وہ سب بھول جاتے ہیں وہ جاد گرتا ہے نا ادھر سرنڈرڈ ہے نماز قائم ہے اس کی ٹھیک ہے یہ عشق کے سوا پاسیبل نہیں ہے علم میں مجھے کئی لوگ پریشان ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ڈوٹسا مجھے آج کل نماز میں یاد نہیں رہتا مجھے پتہ نہیں چلتا میں دوسری رکعت میں ہوں تیسری میں وہ چکر آتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو یہ قائم ہونے کی نشانیاں ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں آتی میں علم شریف شروع کی تھی مجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے پڑی بھی ہے کہ نہیں پڑی ہے جس کی پڑ رہے تھے تمہاری روز سے جا واصل ہوتی ہے تو ادھر تم نہیں رہتے یہی تو قائم ہونے کی نشانی ہے تم ہی روئے تو وہی ہوئے یہ دوئی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا یہ دوئی ہو گئی نا پھر ٹھیک ہے عشق میں بیسکلی عاشق ماشوق اللہ نے یہ دنیا اس طرح بنائی اس میں دوئی وہ اس طرح create کی ہوئی ہے لیکن ساتھ آپ سے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں واصل ہوا آکے اچھا آپ نے ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا اس میں کہ اللہ جب آپ نے پڑنا ہے اس میں اور یا اللہ نے پڑنا نہیں صرف اللہ تین بار دل میں وہ بھی زبان سے بھی نہیں کہنا آپ نے خیال میں کیونکہ سب سے قریب وہ آپ کے خیال سے ہے اور آپ کے خیال بھی سن رہا ہے اور وہ خود بھی احساس کی زبان میں بات کرتا ہے اللہ کی آپ نے 99 ناموں کا شروع سے ذکر کیا تھا اس میں سمی بھی ہے بصیر بھی ہے لیکن اس کی زبان کا کہیں ذکر نہیں ہوا کہ وہ زبان بھی رکھتا ہے اللہ کہ چہرہ اس نے اپنے چہرے پر بنائے چہرے پر آنکھیں بھی ہیں آنکھ بھی تو زبان بھی ہونی چاہیے لیکن نہیں وہ احساس کی زبان میں بات کرتا ہے رنگوں کی زبان میں بات کرتا ہے خوشبوں کی زبان احساس کی احساس ہے رب درد درد احساس ہے نا دردی رب ہے دردی رسول ہے درد سے جاگ لگے تجھے یاد آتا ہے ویسے کہا ہی یاد آتا ہے جوی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا شکریہ بہت شکریہ